اب آپ کے سامنے مولوی سید مغدوم حسینی صاحب ملا عرف یوسف پاشا مبلغ اسلام اپنے خیالات کا اظہار کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہدو ان محمد عبدہ ورسولہ اما بات فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انت دینہ انداللہ الاسلام صدق اللہ العظیم معزز سامین اکرام یہ تربیت اجلاس مدرس مذاہب عالم کی جانب سے منخط کیا گیا ہے جو تقریباً عید الفطر یعنی رمضان کی عید کے بعد سے یہ اجلاس شروع ہوا جس میں بیسوں بیسیوں جوہنا شلوک منتر اور کالگنان نوجوان مبلغین یاد کیے ہیں اس میں خصوص مولوی سید عیوب شاہ صاحب مبلغ اسلام کی جدت اور آپ کی کوشش رہی اور یہ شلوک منتر اور اس کے تلفز اور اس کو برزبانی اس کو یاد کرنے کے لئے مولی رحیم خان صاحب مبلغ اسلام کی کوشش رہی ہے جن میں تقریباً مبلغین تقریباً سو کے خریب شلوک منتر یاد کیے ہیں جن میں وحدانیت کے مطالق رسالت کے مطالق مساوات کے مطالق گوشت خوری کے مطالق ایسے بہت سارے مسائل ہیں اور جہاد فی سبیل اللہ کے مطالق جو خصوص غیر اخوام دشمنان اسلام جو تنخیدی نظر سے جو اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں جو اسلام پر حملے کرتے ہیں کہ اسلام ایک دہشتگرد مذہب ہے اسلام ٹرررزم سکھاتا ہے تیار کرتا ہے تو ایسے ان تمام سوالات کا اور ان تمام حملوں کا جواب اور دلائل ان کی کتابوں سے وید پران شاستر گیتہ سے مبلغین اس سے فیضیاب ہوئے ہیں میں آپ کے سامنے سب سے پہلے جو آج اس دور میں اسلام پر جو حملے ہوتے ہیں کہ اسلام ایک دہشتگرد مذہب ہے اور ایک شدت پسند مذہب ہے ایسے اس قسم کے جو حملے ہوتے ہیں اس کے جواب میں اس کی دلیل میں بھگوت گیتہ سے میں دوش لوگ آپ کے سامنے سنانا چاہتا ہوں ہتوہ پرابسیس کی سورگم جتوہوہ بھوکشسے مہیم تسمہ دوتھشٹک کونتے یا یدھایا کرتنش چایاہا بھگوت گیتہ ادھیائے دو شلوک نمبر سیتیس اس میں سری کرشن جی کہتے ہیں کہ اے ارجن اگر تم جنگ میں مارے جاؤگے تو تم جنت تو تم سورگ یعنی جنت حاصل کرو گے اور اگر تم جنگ میں جیت جاؤ گے تو اس پرتھوی پر یعنی زمین پر حکومت کرو گے اس لیے مضبوط ارادہ کر کے کھڑے ہو جاؤ اور جنگ کرو یعنی جو اسلام کی جو فلسفی ہے یعنی زندہ ہے تو غازی ہے مرنے پہ شہادت ہے ہر سمت منافع ہے تم دیکھو کلام اللہ اس کی دلیل میں یہ سرکشن جی کہتے ہیں کہ اے ارجن سے کہ اے ارجن اگر تم جنگ میں مارے جاتے ہو تو تم سورگ یعنی جنت حاصل کرو گے اور اگر تم جنگ میں جیت جاتے ہو تو اس پرتھوی پر یعنی زمین پر حکومت کرو گے اور اسی طریقے سے یسیا ناہم کرتو بھاو بردھی رسیا نلپیتے حتوہ پیسا ایمان لوکانا ہنتی ننبھدتے بھگو دیتا ادھیائے اٹھارہ شلوک نمبر سترہ یعنی اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو یکپرش ہوتا ہے یعنی وقت کا جو معمور ہوتا ہے وہ اگر ساری دنیا کو بھی ختل کر دے تو وہ اپراد ہی یعنی مجرم نہیں کہلا سکتا اور سروہ دھرمان پریتجیا مامیکم شرنم ورجا اہم توہ سروہ پاپے بھیو موکشہ اشیامی ماشو چاہا بھگو دیتا ادھیائے اٹھارہ شلوک نمبر چھسٹ یعنی وہ لوگ جو یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم اپنے آبائی دھرم پر خائم ہیں اور ہمیں دوسرے کسی دھرم کی ضرورت نہیں ہے بہت سارے لوگوں کا یہ گمان ہوتا ہے لیکن جب سچائی آ جاتی ہے جب ایک تمام مذہب کا مجموعہ جب آ جاتا ہے تمام مذہب کا ایک عالمگیر مذہب تمام مذہب اس میں موجود ہوتے ہیں تمام کی تعلیمات اس میں جب موجود ہو جاتی ہے تو اپنے آبائی مذہب کو اپنے آبائی دھرم کو چھوڑ کر اس میں شامل ہونا یہ ضروری ہوتا ہے تو یہ اس میں یہ بتایا گیا ہے بھگوت گیتہ میں سرو دھرمان پری تجیہ مامیکم شرنم ورجہ احمد توہ سرو پاپے بھیو موکشہ اشامی ماشو چاہا کہ سارے دھرموں کو چھوڑ کر میری پناہ میں آجا میں تجھے سارے پاپوں سے مکتی دینے والا ہوں اور پنرم اگکشیامی حیطات عمر سے روپے نہ اہم یعنی شری کرشنہ لیلا کلپ دھرم یعنی اے بھائی اگر میں دوبارہ آؤں گا تو عمر کا روپ لے کر آؤں گا اور خصوص اس ہندوستان میں ساری دنیا میں تو ہے لیکن ہندوستان میں جو تاثب مسلمانوں کے متعلق غیر اقوام میں جو پایا جاتا ہے اور خصوص جو گوشت خوری کے مسئلے پر مسلمانوں کو جو زدو کوب کیا جاتا ہے جو حراسان کیا جاتا ہے اس کے متعلق میں آپ کے سامنے چند شلوک جو ہیں گوشت گزار کرتا ہوں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو شخص مذہبی اصولوں کے مطابق خوربانی کر کے گوشت نہیں کھاتا وہ مرنے کے بعد اکیز گوشت خور جانوروں میں جنم لے گا یہ حالانکہ ان کی کتاب ہے یہ پکار کر کہہ رہی ہیں اور ان کے جو ہے نا پورے دلائل ان کے پاس موجود ہیں فطرتی فطری طور پر بھی کئی دلائل ہیں اور یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے حساب سے کئی کئی دلائل ہیں لیکن یہ لوگ تاثب ان کے اندر بھرا ہوا ہے اور یہ ان کا ان کا ذہن جو مخالفانہ ذہن ہے اور جو تنقیدی ذہن ہے اسی لیے یہ لوگ دشمنی دشمنی کرتے ہیں اسلام سے لیکن حالانکہ ان کی کتابیں اور ان کے وید پران شاستر یہ تمام پکار کے کہتی ہیں اور ایک جوہنہ شلوک گوشتوری کے مطالق میں آپ کے سامنے سنانا چاہتا ہوں سمستہ دیوی نرامی توام پاریا نمی پتر ورطام یہے تیام گو سہسرین سراغھٹ شتے نچ یعنی والمک پران ایودیہ کانٹ شلوک نمبر پانچ میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب سیتا دیوی ونواس کو جانے لگتی ہیں تو جانے سے خبل گنگا ندی کے دہانے پر کھڑے ہو کر گنگا ندی سے یہ منت مانگ رہی ہیں کہ اے گنگا اگر میں اور میرا خابند ونواس سے صحیح سلامت واپس لوڑ جائیں تو تیرے دہانے پر ایک ہزار گائے خربان کروں گی اور اس کے کباب کے ساتھ پینے کے لیے سو شراب کے مٹکے بھی دوں گی تو یہ سیتا دیوی کہہ رہی ہیں کہ جب میں وہ نواس کو جا کے آؤں گی تو ایک ہزار گائے خربان کروں گی گنگا ندی کے کنارے اور اس کے بہت سارے دلائل جو ہےنا یہ اغبارات میں اور جو ہےنا یہ مذہبی کتوبوں میں اور جو ہےنا یہ سائنس سائنس خود بتاتا ہے کہ جو ہےنا اور یہ انسان کے دو جو دانت ہیں یہ بھی جو ہےنا گوشت خوری پر جو ہےنا دلالت کرتے ہیں اور انسان کا جو میدہ ہے یہ بھی جو ہےنا اس بات کی دلیل دیتا ہے یہ ثبوت دیتا ہے کہ انسان کا میدہ صرف جو ہےنا جانوروں کی طرح یعنی گھاس خور جو ہےنا جانوروں کی طرح یا جو ہےنا صرف ترکاری کھانے والا نہیں ہے بلکہ اس کا میدہ یہ ترکاری بھی حضم کرتا ہے اور گوشت بھی حضم کرتا ہے ایک مثال جو ہےنا موٹی سی مثال آپ جو گھاس کھانے والے جو پتے اور جو ہےنا ترکاری کھانے والے جو جانور ہوتے ہیں آپ ان کو زبردستی جو ہے نا آپ ان کے موہ میں گوشٹ ڈال دیجئے گوشٹ ٹھونس دیجئے وہ اس گوشٹ کو حضم کرنے کی طاقت نہیں رکھتے اور مثال کے طور پر کوئی شیر ہے ببر ہے چیتا ہے یہ اس قسم کے جانوروں سے آپ گوشٹ ٹھوڑوا دیجئے اور ان کو زبردستی ترکاری یا جو ہے نا گھاس پوس ان کے موہ میں ٹھونسیے تو وہ بھی جو ہے نا پنپ نہیں سکتے لیکن انسان کا میدہ ایسا ہے کہ یہ گوشٹ بھی کھاتا ہے اور جو ہے نا ترکاری بھی کھاتا ہے اور اس کا میدہ برابر اس کو حضم بھی کرتا ہے تو یہ ایسے بہت سارے سینکڑوں دلائل ہیں اور اس پر بہت دیر تک بولا جا سکتا ہے لیکن وقت کی خید ہے یہاں پر میں آگے بڑھتا ہوں یعنی یہ کپل گیتہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ رگوید حالت خیام میں ہے اور یجروید حالت سجدے میں ہے اور ساموید حالت خائدے میں ہے اور اتھرنوید حالت رکو میں ہے اور لطیف نکتے کی حالت میں جو کتاب ہے وہ خوران کریم ہے جو جامیت کی صورت میں تمام مذہبی کتابوں کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں وہی پرنوید ہے یعنی ہندو فلاسفی میں یعنی اس کپل گیتہ میں خوران کریم کو پرنوید سے یاد کیا گیا ہے آپ اس کا معنی اس کے مطلب آپ دیکھیں گے پرنوید یعنی ہمیشہ پڑے جانے والی کتاب اور خوران مجید کا آپ ترجمہ خوران کا جو انا عربی جو لفظ ہے اس کا ترجمہ کیجئے بلکل جو انا متشابہت یہ رکھتا ہے آپس میں تو اس میں یہ بتایا گیا ہے اس لوگ میں یعنی یہ جو خوران مجید جو پرنوید ہوگی وہ بیج کی شکل میں ہوگی یعنی تمام مذہبی کتابوں کو اپنے اندر لیے ہوئی ہوگی وہ کتاب وہ پرنوید ہوگی یعنی یہ بیج کی شکل میں ہوگی جیسا بیج کے اندر سارا درخ پوشیدہ ہوتا ہے وہ کب ظاہر ہوگا جب آپ اس کو زمین میں بوئیں گے تو اس کے اندر سے کمپلے نکلیں گی پتے نکلیں گے شاکتنا اور درخ بنے گا آگے چل کر اسی طریقے سے خوران مجید کی مثال اس کپل گتا میں بیج کی دی گئی ہے یعنی تمام درخ ایک بیج میں جس طرح موجود ہوتا ہے اسی طریقے سے خوران مجید میں تمام آسمانی کتابیں موجود ہیں یہ ہم نے بلکہ خوران مجید کا خود یہ دعویٰ ہے کہ فیہا کتبن خیمہ خوران مجید کوئی ایک آسمانی کتاب نہیں بلکہ تمام کتابوں کا مجموعہ ہے ایک جو ہے نا تمام انسانیت کے لیے رہنمائی رہبری کرتی ہے اور خوران مجید خود کہتی ہے کہ اس میں کوئی سوکھی اور گیلی ایسی چیز نہیں ہے جس مسئلے کا حل خوران مجید میں موجود نہ ہو اور یہ قرآن کریم وہ بازمت کتاب ہے جس کے مطالق اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو حق کے ساتھ بات کرنے والی کتاب ہے دیگر آسمانی کتابیں جو ہے نا بات کرنے سے خاسر ہیں وہ اپنا نام تک نہیں بتا سکتی خوران مجید آپ کے ہر سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہے ہر مسئلے کا حل خوران مجید میں موجود ہے یہ غیرہ قوام کی جو ہے نا یہ ہندو فلسفی میں جیسا کپل گیتا کا محشلوک آپ کے سامنے جو پڑھا ہوں اس میں جو ہے نا خوران مجید کی عظمت جو بیاد کی جاری ہے یہ وہ کتاب ہے جو حق کے ساتھ بات کرنے والی ہے یعنی دیگر آسمانی کتابیں بات نہیں کر سکتی کتب ساری گونگی ہیں اخوام کی یہ ناتق کتابوں میں خوران ہے محمد تیری شان کیا شان ہے دو عالم کی واللہ تو جان ہے یعنی خوران مجید سے آپ کسی بھی طریقے کا کوئی بھی سوال کیجئے تو خوران مجید آپ کو اس سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہے ہر سوال کا جواب آپ خوران مجید میں پائیں گے مثال کے طور پر کوئی ایک اجنبی شخص آتا ہے کوئی ایک نیا شخص آتا ہے آپ کے پاس تو آپ اس سے کیسے مخاطب ہوں گے کیسے سوال کریں گے کہ آپ کا اس میں شریف کیا ہے آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں کہاں جانا ہے کس مقصد سے آپ آئے ہیں کب تشریف لائے ہیں جیسے ایک اجنبی آدمی سے آپ سوال کرتے ہیں تو اسی طریقے سے آپ خوران مجید سے سوال کیجئے تو خوران مجید آپ کے ہر سوال کا جواب دیتا ہے قرآن مجید سے سوال کیجئے آپ کا نام کیا ہے تو قرآن مجید جواب دیتا ہے کہ انہو لا قرآن کریم کہ بے شک میرا نام قرآن کریم ہے پھر آپ قرآن مجید سے سوال کیجئے کہ آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں تو قرآن مجید جواب دیتا ہے کہ تنزیل من رب العالمین کہ میں اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہوں پھر سوال کیجئے آپ کیسے آئے اللہ رب العالمین سے کیسے آئے آپ یہاں تک کیسے پہنچے تو قرآن مجید جواب دیتا ہے کہ نزل بحر روحو الامین کہ میں روحو الامین فرشتے کے ذریعے سے میں یہاں تک پہنچا ہوں پھر آپ قرآن مجید سے سوال کیجئے آپ کس وقت آئے کب آئے آپ تو قرآن مجید جواب دیتا ہے کہ اِنَّا اَنزَلَّاہُ فِي لَيْلَةِ الْخَدْرِ کہ میرا نزول لیلت الخدر میں جو ہنا میرا نزول ہوا ہے پھر آپ قرآن مجید سے سوال کیجئے آپ کے آنے کا وقت کیا تھا تو قرآن مجید جواب دیتا ہے کہ میرا نزول رمضان جیسے مبارک مہینے میں ہوا ہے تو یہ مثال کے طور پر میں چند سوال کے جوابات آپ کے سامنے پیش کیا ہوں ایسے بے شمار سوال کے جوابات ہیں جو قرآن مجید آپ کے ہر سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہے اور اب میں آپ کے سامنے چند مساوات کے متعلق چند شلوک اور کالگنان وغیرہ پیش کروں گا سبت دھاتو سمم پنڈم سمیونی سموت بھوم آتما جیوہ سموت پنہا ورنن آمکیم پریوجنم یہ سری کالیان بسوشر کا خول ہے کہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ سات دھاتوں سے بنا ہوا یہ انسانی جسم سب کا برابر ہے آتما یعنی روح اور جیو یعنی جان بھی سب میں برابر ہونے کے باوجود یہ انسانوں کو ذاتوں میں باٹنے سے کیا فائدہ یعنی اور اس میں آگے یہ بتایا گیا ہے کہ نہ چرمنو نہ رکتستیا نہ مامسچاستی نہا نہ جاتر آتمنو جاتی ویوہار پرکل پتہا نرالمب اپنشت صفہ نمبر پانچ سو ایک اس میں یہ بتایا گیا ہے یہ مساوات کے منطلق کہ چمڑے میں خون میں گوشت میں اور ہڈی میں کوئی فرق نہیں ہے اور نہ آتما یعنی روح میں کوئی فرق ہے یہ ذات پات انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں اور اسی طریقے سے آگے یہ بتایا گیا ہے کہ جنمنہ جائے تے شودرہا کرمنہ جائے تے دوی جہا ویت پاتھان تو وپرا نام برم گنیانے تو برمانہا سریمت بھگوت پران یعنی ہر کوئی جنم سے شودر ہوتا ہے وہ کرم کرنے سے دویج بنتا ہے ویت پاتھ کرنے سے گنیان ملتا ہے برم کے گنیان سے برمان کہلاتا ہے یعنی اور ایک سلوک ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ برمانیم سروا دھرمگنیم لوکانام کیرتی وردنم لوکناتھم مہد بھوتم سروا بھوتا بھوتا بھوت بھوم یعنی وشنو سہسر نامہ ولی شلوک نمبر سات میں یہ بتایا گیا ہے کہ برمان وہ ہوتا ہے جو سارے دھرموں کا علم رکھنے والا ہوتا ہے دنیا میں اس کی دنیا میں اس کی عزت اور بڑائی ہوتی ہے وہ لوکناتھ عظمت والا ہوگا جو سارے بھوتوں میں موجود رہے گا یعنی یہ مساوات کے چند شلوک اس میں یہ بتانا مقصود ہے ان لوگ کا کہ جیسا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے یہ شعبے اور خبائل جو بنائے تاکہ تمہارا تعروف ہو تعروف کے لئے پہچاننے کے لئے ایک دوسروں کو پہچاننے کے لئے میں نے آپس میں یہ خبائل لیا اور یہ شعبے بنائے ہیں اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میں مکرم محزز محترم بڑا وہ ہے جو متقی ہے جو پریزگار ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو لے کر حمتاً مصروف رہتا ہے جس کے اندر وہ جذبہ دین پر عمل کرنے کا اور دین پر مرنے مٹنے کا جذبہ جس کے اندر موجزن رہتا ہے وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں برحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام سے دین کی خدمت لے اور بھی مبلغین ہیں آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمين السلام علیکم میں سید زکی حسین مبلغ اسلام کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ شلوک جتنے بھی شلوک یاد کریں اس کو سنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کے سامنے خیالی شلوک پیش کر رہا ہوں جس میں پہلے وہدانیت کے متعلق جو شلوک ہیں سماتھ فرمائیے ایک ایوونا دوتیو یتستےنا بھرمہنا وشنونا سوریونا اگنی چندر تارکاہ کنٹھو پنیشت ایک کم بھرمہ دوتیم ناستے نائنے ناستے کینچن ویدان بھرمہ سوطر منتر ایک کم صد وپراہ بہو دا ودانتی رگویت ادھائے ایک سوکت ایک سو چونسٹ منتر چھے آڈیس یانتی دے ورطا دیوان پترون یانتی پترون ورطا بھوطانی یانتی بھوطے جا یانتی مدیا جنو پی مام بھگوٹ گیتا ادھائے ناو شلوک پچیس نا ماتا نا پتا تسیا نا بھراتا نا چماتو لہا نا پترو پی کلترانچا نا پوتروں ناچا پتری کہا شیب گیتا ادھائے اٹھارا شلوک سترا کلوپن سہسرانتے جایتے ورن سنکرہ کلوپن سہسرانتے وشنیو تشیتی میدھنم سریمت بھگوٹ پران نارت منی کا خول جپس تپم ورطم تیرتم یگنو دانو تدائی وچا گروہ تتوانا ویجنی آیا سروان ویرتم بھویت پریے گروہ بھوط تتو امرت یہا شاستر ویدی مطروجی ورطتے کاما کاراتا نسا سدھی مواپ نوتی نا سکھم نا پرانگتی بھگوٹ گیتہ ادھیا سولہ سلوک تیویس نا کاشتے ویدیتے دیو نا پاشن میں نمرن میں بھاوی نا ویدیتے دیو ید بھون تد بھوتی کسیپس مورتی تیرتے دانے تپو یگنے کاشتے پاشان کے سدا شیوم پشیتی موڑ آتما شیو دے پتشتیتا او دھود گیتا یہاں سے رسالت کے مطابق یعنی جس طرح قرآن کریم میں ایک آیت آئی ہے اب اس آیت کے مطالق میں آپ کے سامینے شلوک پیش کر رہا ہوں سماتھ فرمائی ہے بھرمہ کتا شیوہ سہسرا نام اسیم متیونجے سوکھشمت تنور جگت ویابی جگت گرو سیمت بھگوٹ پران شمبلہ گرامہ مکشیسیہ بھرمہ نسیہ مہاتما نہا بھونے وشنو یشت سہا کل کی پرادورہ بھوشیتی سیمت بھگوٹ پران ادھیا ی دو سکن بارہ شلوک اٹھارہ ویشنو یششت ستا دیوام دشت دوراچارا مردنم سمتی پرمانندم کلکی وندے جگت گرو کلکی پراند ادھیائے دو شلوک دو دوادشیا شوکلا پکشتشیا مادھوے ماسی مادھو جاد ددرشتو پتر پترو حرشت مانسو کلکی پراند ادھیائے دو شلوک پندرہ اٹسمن ننطرے ملےچ آچاری اینا سمنمیتہ محمد اتکیاتہ ششششا شاکا سمنمیتہ بھویشن پراند ادھیائے دو شلوک پانچ نوپس شیوہ مہا دیوام مروستلا نیواسینام گنگا جلیشتیا سنسناپیا پنچگویا سمنمیتہ بھویشن پراند ادھیائے دو شلوک چے ایونی سورو مطح پرابتوان دائتیا وردنہ محمد اتکیاتہ پیشا چکروتی تت پوراہ بھویشن پراند ادھیائے دو شلوک بارا اتی شتوہ نوپس شیوہ سو دے شان پنرہ گمت محمد ادشتہ تہسار سندو تیر مپاییو بھویشن پراند ادھیائے دو شلوک چودہ ستھا پیتام تائشچے بھومدی تترو شرمد تت پرہ مدہ ہنم پورم جاتم تیشام تیر سمم سمترم بھویشن پراند ادھیائے دو شلوک باراہ لنگت چھتی شکاہی نہا شمشد دھاری سدو شکہ اچھا لاپی سرو بھکشی بھویشتی جنومم بھویشن پراند ادھیائے تین کھان تین شلوک پچیس اشتا چکرہ نو دو آرہ دیوانام پورا یودھیا تسیام ہیرنیا یہا کوشاہ سورگو جتیشا ورطح اتھا نویت کھان در سوکت دو منتر اکتیس احمدو پریمیدہ مرتسیا جگرہا احم سوریا ایوازنی سامویت پرپاٹک دو دشتی چھے منتر آٹ ادھا مجنہ اپاشروتہ نارا شمسہ اسطا وشیتے ششتیم سہسرہ نواتیم چا کورا ما آرہوشا میشو دہ محے اتھا نویت کھان بیس سوکت ایکشا ستاویس منتر ایک ایش روشیے ما محے شتم نشکان دسر سر جہا ترینی شتانیر وطام سہسر دشا گونام اتھا نویت کھان بیس سوکت ایکشا ستاویس منتر تین ننا سومتھے یو دیوشیو نما محمدائی چا نما بیمائی چا نما اگرائی چا تپ شانتیا ویاسو پنشت یہ مانوہ وگت راگا پرابرگیا محمدام دھرمگرو ستتام اسمارنتی دھیانے نتن حد کل مشم چیتان آستے ماتو پیو دھر رسم نپونہ پیوانتی ویاسو پنشت ادھت تیتے تیچا بھوطانی تستا دنم تدوچتے احمانم محمانم احمانم احماننادو محماننادو احماننادھا تیتراؤ پنشت ادھم جگتہ جتہ جتہ یامی تدہ محمد دیتی پتی پادیتام ویاسو پنشت اوم بھور بھواسوہ تت سویتور ورینیم بھرگو دے و سیا دھیمہی دھیو یونہ پرچو دیات تچک شردے وحتم پورستات چکرمو چرد پشیم شردہاشتم جیویم شردہاشتم شرونیام شردہاشتم پربراوام شردہا شت مدینہا سیاام شردہاشتم بھویشتہ شردہاشتات گایتری منتر یجرویت ادھائی چھتیس منتر تین اور چوبیس حتوہ پرابسسی سوارگم جتوہا بھوکشا سے مہیم تسمہ دستیشتہ کونتیا یدھایا کرتنیش چایا ہے بھگوٹ گیتہ ادھائی دو شلوک سائنٹیس یسیا ناہم کرتو بھاو بھدیر یسیا نا لپیتے حتوہ پیسہ ایمان لو کاننا ہنتی نا نیبت جتے بھگوٹ گیتہ ادھائی اٹھارا شلوک سترہ سروا دھرمان پریتے جیا مامیکم شرنم بھجا اہم توہ سروا پاپیبھیو موکشی شیامی ماشو چاہا بھگوٹ گیتہ ادھائی اٹھارا شلوک سترہ پنرم اگکشیامی حیتات امر سوروپے نا اہم شری کشن نیلا کلپ درم نیوک تستو یتھانیا یم یو مامسم ناتی مانوہ سپریتیا پشتام یا تی سم بھوانے کویم شتیم منو سمتی ادھائی پانچ شلوک پانچ سموستہ دیوی نرامیت وام پاریا نمی پتیر ورطام یہے تیاں گو سہسرین سورا گھٹا شتینج والمیگی پران ایوڈیا ی کھان شلوک پانچ تارکم چائر و رگویدو یجور ویدو ہی دنکم کنڈلیم ساما ویدو عرط چندو ردر ویدن بندوس چا سوکشما ویدو پرنو ویدو ہی بیجکم کپیل گیتہ سپت دھاتو سما پریمڈم سما یونی سمود بھوام آتما جیوہ سمود پنہا وننا نامکین پریا جنم شری کلیان بسویشار پس وچن نا چرمانو نا رکتسیا نا مامسا چاستی نہا نا جاتیر آتما نا جاتی ویبھارا پرکل پتہا نیرالمبہ اپنیشن صفہ نمبر پانسو ایک جنمنا جایتے شد رہا کرمنا جایتے دوی جہا وید پاٹھان تو وپرانام بھرمہ گنیانے تو بھرمہ نہا بھاگوات پران بھرمانیم سروا دھرمگنیم لوکا نام کیرتی بردنم لوکا ناتم سروا لوکا ناتم مہد بھوتم سروا بھوتا بھوت بھوم وشنو سحسر نام علی شلوک نمبر سات اب آپ کے سامنے میں حضرت مولانا صدیق دیندہ چند بشویشر صاحب خدوس العزیز کے متعلق جو شلوک ہے وہ سماتھ فرمائیے شری وید ویاسمونی کرتا سندھیا وندنم مہا سنکلپم شبے شوبانے مورتیم شری گووویند گووویند مہا ویشنو راگنیا پرابارتا مانوشی آدھی بھرمہنا دویتیا پراربدے پار دیو کلپا آنند کلپا آنند کلپا کولما کلپا بھرمہ کلپا ورہ کلپا شویت ورہ کلپا پلائم کلپا پادم کلپا ساویدری کلپا نو کلپا ناو کلپا سویم بھوہ سرو تشا او تما تا مسا رای وطا چاکشوشتا ویاسمونی کرتا سوریا اگنی بھرمہ ردرہ دکشا ساواننکا راوشیا بھوشیا چطور دشا منوانترانام مدی سب تمیں ویاسمونی کرتا منوانترے یودشترہ وکر مہرکا شالی بھاہنا ویجای بھی نندان ناگر جنا کولا شت چکرانام مدی ترتی شالی بھاہنا شکے کرتا ترتا دعا پرانتے دواتم سحسرانویتا چطولک شابدے کل یوگے پرثم پادے پانچ سحسرادی ورشے پثم ماسے پرثم پرکشے پثمے ہانی تیریو دشا گھٹی کادوی جت وارےنا سبت گھٹی کا کتم پرثم پرنیام کالے لکشایو جنا ویستارنم جمبو دیپے اتولا ویمالا ستکولا دھاوتا کلپدرو رکشا ونیاستا دائی دیپیا مانا رتنا سیمہاسی نس یایو پرس ستا ینت راسے چطور دشا ونیا ونیا تحا سحسر یو جنا ویستارسیا پورو پروتا شکری کورتا دھجا پتاکا یوتا یو جانونتا کدامبا ورکشا دیپی تسیا مندارسیا پرانتے اندرا کسیرو تامگا بھستی ناغا سومیا گاندرو چارینی بھاراتی تے نورشادمی کا مددے بھرت ورشے بھارتا کورو بھدرا اسمی کا رمانی کا مندارانا کیتو ملکشا ناغا کھنڈا مندل مددے بھرت کھنڈے شری مدادی وشنو مچیا میروں دکشنا دھج بھاگے شری شایلیا اشانیا پردیشے کشنا گوداوری یور مدیا دیشے شری مدادی وشنو مچیا کورما ورحا نرسیمہ وامنا بھارگوا راگوا کشنا بہت دا آتارا کل کی آتارا نیواسا گروہ بہت دا آتارا ننترے کل کی آتار نیواسا گروہ سمستہ دیوتا ہری ہرو بھیادمی کا سوروپا جگت گرو چرنہ سننیدو اسمین ورط مانےنا ورط مانا ویوہارکا چندر مانےنا پرابو آدی ششتی سمبت سرنم مدھیے اسمینی سمبت سرے آیانے روتو ماسے پکشے تیتھو واسرے شب نکشترے شب یوگے شب کرنے ایوام گونا ویششنا ویششتھایام شب تیتو ممپات دوری تیکشے دوارا شریمدادی ناریانا ویرات پرابرام ویشوروپا پرابرام پریتی ارثم پراتح مدھیانکا سایم سندیا مپاسششے نمہ 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 تریوستو حسطم ستا جنیانا سوطرم تریوستو حسطم ستا جنیانا سوطرم کاشایا حسطم لسدوردوا کشم رتھانگا تریشولانگا کدباہو حسطم چنیشورم حسطم شرنم پرنامی ویاسو کرتا بھویشش گینا اتھا تو دھرما پروشم ویاخیا سیا مہ دکشیناتیا جنپد تالنامکم نگرم تترا چنیشورے نمہ تت گرام لگنم ینانو راگ ویاسو کرتا بھویشش گیان یتے پند تھا سوی تھا پور ویاسو رین وہا سکروتا انتر اکشے تی بھی نو ادیا پتھی بھی سکھے بھی رکشا چا نو عدی چا برو ہی دیو جنپد ادیا چونتیس منتر چوبیس گچھتی میکہ ستھان منتر ستتا جنپد ادیا چونتیس نمسکار گھرنتم برشتم کرنم ویچاریتی اتت ناغر آجہ سرپا دھارینا شیرا رکشا شیرا سرپا دھارینا رکشا شیرا سممپی آگچھتی ویچاریتی جنہ جنہ اتت کی مد گنا بیاسو گروتا بھویش گیان اب آپ کے سامنے گرو نانک جی کے وانی میں آپ کے سامنے فرمائی اول اللہ نور اپایا خدرت کے سب بندے ایک نور کے سب جگ ابجیا کون بھلے کو مندے جنم ساکھی بھائی والا جس سے نور محمدی ڈٹے نبی رسول نانک خدرت دیکھ قدی گئے سب بھل جنم ساکھی بھائی والا صفحہ نمبر 142 سن مرخطاب ابو بکر عثمان علی وچار چاروں یار مسلمی چار مسلے کی پنجوہ نبی رسول جن ثابت کتا دیں جنم ساکھی بھائی والا صفحہ نمبر 173 پہلا نام خدا دا دو جا نام رسول تیجا کلمہ پل نانک درگا ہوئے قبول جنم ساکھی بھائی والا محمد من مرشد خدا رسول سچائی در بار جنم ساکھی بھائی والا صفحہ نمبر 223 مہربان مولا تو ہی ایک پیر پیغمبر شیخ ولا کا مالک کرے حق قرآن خطب تے پاک گروگن صاحب راگ رام کلی محل پانچ صفحہ نمبر 1434 پنچ وق نماز گزارے پڑے خطب خرانہ نانک آنکھے گور صدبی رہیو پینہ کھانا گروگن صاحب سیراغ رام سیراغ محل ایک اردو صفحہ نمبر 32 دل میں طالب تیرت کیا دل میں محمد جانا دل میں حسن حسین فاطمہ دل میں مولانا دل میں محر محبت کعبہ دل میں گورستان جنم ساکھی بھائیوالا صفحہ نمبر 536 لے پیغمبری آیا اس دنیا دے ماہ ناو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے بے پروا جنم ساکھی بھائیوالا 24 ایڈیشن وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم اب آپ کے سامے ترجمہ کے ساتھ وحدانیت پر مولوی لیاخت علیہ صاحب مبلغ اسلام پیش کریں گے چند شلوک اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ اشہدو اللہ الیلہ اللہ وحدہ اللہ شریق لہو ونشہدو انہ محمد رب دہو ورسول اما بات فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم خلی احل کتاب تعالو الیلہ کلمت سوائن بیننا و بینکم اللہ نعبود اللہ صدق اللہ العظیم اس آیت میں اللہ پاک بیان فرما رہا ہے کہ اے اہل کتاب اس بات کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان میں اقصان ہیں وہ یہ کہ سوائے اللہ کی عبادت کے اور کسی کی عبادت نہ کی جائے اور نہ کسی کی عبادت کی جائے اور تمام دنیا کی مذہبی کتابیں بھی یہ گوائی دے رہے ہیں جتنے نبی رسول اوطار اکھ پرش آئے ہیں دنیا میں ان سبوں نے یہی کہا کہ وہ اللہ ایک ہے دو نہیں ہیں صدق خوان مجید میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی آپ کے سامنے وہ آیت کریم پڑھا ہو تو یہاں کے ہندوستان کے دھارمک کتابوں میں بھی اللہ ایک ہے بول کر تمام کتابوں نے یہی کہا ہے کنٹو اپنشت میں آیا ہے ایک ایوو نا جتیو اتستے نا برمہ نا وشنو نا سوریو نا اگنی چندر تارہ کہا یعنی وہ ایک ہے دو نہیں ہے وہ اس وقت سے ایک ہے جبکہ نا برمہ تھا نا وشنو تھا نا سورج تھا نا آگ تھی اور نا چاند ستارے تھے اور ایک اس میں آیا ہے ایکم برمہ دتیم ناستی نینے ناستے کینچن یعنی وہ ایک ہے دو نہیں ہے یہ ویدان برمہ شتر منتر میں آیا ہے وہ ایک ہے دو نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے ذرا بھی نہیں ہے اور ایک رگویت میں آیا ہے ایکم صدو ایکم صدو ایکم صدو پرہا ایکم صدو پرہا بھاو داو ودنتی یعنی وہ ایک ہی سچ ہے اور اس کے کئی نام ہے اسی طرح یانتی دیو ورتا دیوان پترون یانتی پتر ورتا بھوتانے یانتی بھوتجے یانتی مدھیہ جنوپیمان مدھیہ جنوپیمام یہ بھگویت گیتہ کے اندر آیا ہے بھگویت گیتہ ادھیہ نو شلوک نمبر پچیس میں آیا ہے جو بھوتوں کو پوجے وہ بھوتوں کو پائے جو پتروں کو پوجے وہ پتروں کو پائے سنم کے پوجاری سنم سے ملے ہمارے پرستار ہم سے ملے اسی طرح اور ایک شلوک میں آیا ہے شلوک نمبر سترہ میں یہ بتا جا رہا ہے کہ نہ اس کو ماں ہے نہ باپ ہے نہ بھائی ہے نہ مامو ہے نہ بیٹا ہے نہ بیوی ہے نہ پوتا ہے نہ پوتی ہے اسی طرح کلو پنچ تا سہا سرانت جائے تے ورنہ سنکرہ کلو پنچ سہا سرانت وشنو تشتی میں دھرم یہ سریمت بھوگت پران میں آیا ہے نارت مونی کا خوال ہے کہ کلیوک کے پانچ ہزار سال گزرنے پر ورنہ سنکر ہو جائے گا یعنی دھرم برشت ہو جائے گا اسی کلیوک کے پانچ ہزار سال پر وشنو کا مہا آتار ظاہر ہوگا جب کرنا تب کرنا تیرت کرنا دان کرنا یگن کرنا اچھا ہے مگر گروہ کے آدیش کو چھوڑ کر یہ سب کرنا بیرد ہے یعنی بیکار ہے یہ گروہ بہت تتویر کتاب میں آیا ہے یہاں شاستر ویدی مستجع ورطدے کاما کارتہا نسا سدھی مواپنو تی نسکھم نپرانگتیم بھوگت گیتہ ادھیا سولہ شلوک نمبر تیویس میں بتایا جا رہا ہے کہ شاستر ویدی کو چھوڑ کر اگر کوئی اپنے خواہشات پر چلتا ہے تو اس کو نا سدھی پرابت ہوگی نا سکھ ملے گا نا موکشن یا نا مکتی ملے گی تیرد نا کاشتے ویدیتے دیوہ نا پاشانے مرنمہ بھاوینے ویدیتے دیوہ ید بھوام تد بھواتی یہ کسب سمرتی میں آیا ہے نا خدا نا لکل میں ملتا ہے نا پتھر میں نا مٹھی کے اسام میں اندازے سے ہی خدا ملتا ہے جس طرح انسان اندازہ لگائے گا اسی طرح اندازے سے یعنی جس طرح وہ بھاؤ کرے گا اس طرح وہ بھاؤ سے ملے گا تیرد دانے تفو یگنے کاشتے پاشانے کیشہ دا شیوم پشتی مراتما شیو دہے پرتشت تہا یہ عودود گتا کے اندر آیا ہے خبروں میں یا مخدس مخاموں کی زیارت میں خیر خیرات میں عیسار و خربانی میں جاہل انسان اللہ کو ڈھونٹا ہے حالانکہ اس کا اللہ اس کے دل نے بیٹھا ہوا ہے وہ اس کو نہیں دیکھتا اب آپ کے سامنے سید مقدوم حسین ولد سید صلاح الدین حسین مبلغ اسلام رحمت اللہ علیہ کے فرزند آپ کے سامنے رسالت کے مطالق تقریبا دس شلوکوں کا ترجمہ پیش کریں گے اشہدو اللہ الہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہدو انہ سیدنا مولانا محمد عبدہو ورسولہ اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم حضرات مجھے حضور اکرم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھوش شوانیاں یعنی پیشنگویاں جو ہندوستان کے دھارمک مذہبی کتابوں میں جو بتایا گئے ہیں اس کا آپ کے سامنے ذکر کرنے کے لیے کھڑا کیا گیا ہے جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے خران مجید کی آیت کریمہ تلاوت کیا اس میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے ہم نے نہیں بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مگر تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر جیسا کہ حضرت قبل عالم نے امن اور سلامتی خیام کرنے کے لیے اس دنیا میں پنچ شانتی مارک اور فائی فنڈمنٹل پرنسپلز فار ورلڈ پیس بتائے ہیں وہ یہ ہے ایکو جگدیشورا ایکو جگد گرو سروہ اوتاریا ستیا سروہ دھرم گرنت ستیا سمتہ سمیل پرارتھنا اس میں کا جو ایکو جگد گرو ہے کیونکہ جگد ایک ہے اس کا گروہ بھی ایک ہونا چاہیے تو اسی لیے جگد کا جو گروہ ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی وجود ہے یہ ہم یہاں کے شاستر ہندوستان کے دھرمی کتابوں سے یہ حوالہ دے سکتے ہیں تو میں آپ کے سامنے جو شلوک پڑھنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے یہ بھویش پران میں آیا ہے رحمانی سفتوں سے مامور اللہ کے ہزار ناموں کا حامل حیات النبی لطیف جسم سے تمام عالم میں بھرا ہوا ہے وہ جگد گروہ ہے اس کے بعد جو میں آپ کے سامنے جو شلوک پڑھنے جا رہا ہوں اس میں حضور اکرم احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالق آپ کے پیدا ہونے کی جگہ بتائی گئی ہے اور آپ کس گھر میں پیدا ہوں گے اس کا ذکر اس میں ہے سنبھلہ گرامہ مکیسیہ برہم منسیہ مہاتمہ نہا بھونے وشنو یشہ سہا کلکہ پرادر بھوشیتی یعنی یہ جو آیا ہے یہ شریمت بھاگوت پران میں آیا ہے ادھیائے نمبر دو سکند نمبر بارہ اور شلوک نمبر اٹھارہ اس کا ترجمہ ہے سنبھلہ گرام یعنی مکہ شہر میں برہمانوں یعنی خوریش کے سردار کے گھرانے میں پیدا ہوں گے وہ کلکی اعتار عبداللہ کے بیٹے ہوں گے وہ بھوشیے میں آئیں گے اس کے بعد جو میں پڑھنے جا رہا ہوں وہ آپ کے سامنے اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بیان کیا گیا ہے جو کلکی اعتار ہے وہی جگت کے گروہ ہے عبداللہ کے بیٹے ہوں گے جو بروں کو یعنی برائی کو ختم کرنے والے ہوں گے اور وہ آمینہ کے لال ہوں گے وہی سارے جگت کے گروہ ہوں گے وہ کلکی اعتار میں ان کو سلام کرتا ہوں اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیدائش کا جو تاریخ بیان کی گئی ہے وہ کلکی پران میں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں دعا دشیہ شکلہ پکشسیہ مادھوے ماسی مادھو جات ددرشدو پتر پترہ حرشت مانسو یہ کلکی پران ادھیائے دو شلوک نمبر پندرہ یعنی اس کا ترجمہ ہے کہ چاند کی بھاروی تاریخ ہوگی موسم بہار ہوگا یعنی ربی لول کا مہینہ ہوگا اس وقت کلکی اعتار کا جنم ہوگا اس کے بعد میں اب آپ کو بھویش پران کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشوں گیا جو بیان کی گئی ہے وہ سنانے جا رہا ہوں یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد اس میں آیا ہے لفظی نام محمد اس میں آیا ہے وہ آپ کے سامنے سنانے جا رہا ہوں سماتھ فرمائیے اتسمننن ترے ملیچ آچاریے نا سمن ویتہا محمد اتک کیا تہا شش شاکھا سمن ویتہا بھویش پران ادھیائی تین خان تین شلوک نمبر پانچ اتنے ہی میں ملیچ یعنی غیر ملک اور غیر زبان کے مولم روحانی خطاب والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام سے معروف اپنے شاگردوں اور اصحاب کے ساتھ آیا یہ بھویش پران ادھیائی تین خان تین شلوک نمبر چھے میں آیا ہے اس کا ترجمہ ہے راجہ بھوج نے مرستل یعنی عرب کے رہنے والے مہادیو یعنی ملائے کا صفت ملائے کا صیرت کو عبرود گنگا اور پنچے گویے سے اسنان کرا کر تمام گناہوں سے پاک ٹھہرا کر دلی ارادت سے نظر و نیاز سے ان کی تعظیم کی اس کے بعد کشلوک جو میں پڑھنے جا رہا ہوں سمات فرمائیے ایونی سورو مت تہا پرابتوان دائت وردنہا محمد اتکیاتہا پیشا چاکردی تت پرہا یہ بھوشے پران ادھیائی تین خان تین شلوک نمبر بارہ میں آیا ہے اس کا ترجمہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست محمد کے نام سے ہوگی آپ بروں کو ختم کرنے کے لئے ظاہر ہوں گے اس کے بعد یہ بھوشے پران ادھیائی تین خان تین شلوک نمبر چودہ میں آیا ہے آنے انقریب اس کا ترجمہ ہے انقریب ہمارے دیش یعنی ہندوستان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آدھیادمک شکتی ظاہر ہوگی اب میں جو شلوک پڑھنے جا رہا ہوں اس میں مدینہ کا لفظ آیا ہے وہ سمات فرمائیے اس تھا پیتم تیشچہ بھومدیے تترو شرمدہ تت پراہا مدہینم پرم جاتم تیشام تیر تھ سمم سمرتم یعنی یہ بھوشے پران ادھیائی تین خان تین شلوک نمبر 22 میں آیا ہے اس کا ترجمہ ہے خائم کیا گیا بھومی یعنی دنیا کے درمیان مدینہ شہر لوگوں کی تیرت یعنی زیارت کے لئے اس کے بعد حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کچھ پیشوں کو یہاں ایک شلوک میں آئی ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں یہ بھوشے پران ادھیائی تین خان تین شلوک نمبر 25 میں آیا ہے وہ خطنا کیے ہوئے ہوں گے بغیر چوٹی والے اور داڑی رکھنے والے ہوں گے انخلاب پیدا کرنے والے ہوں گے ازان دینے والے ہوں گے اور سب حلال چیزیں کھانے والے ہوں گے اس طرح یہ میں مختصر دس جو منتر اور شلوک آپ کے سامنے پیش کیا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بیان کیے گئے ہیں واخر الدعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم اب آپ کے سامنے شاہ حسین عابد مبلغ اسلام تقریباً دس رسالت کے شلوکوں کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کریں گے اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له و اشہدو ان محمد عبده و رسوله اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و ما اغسلناکا الا رحمتاً لیلعالمین صدقاللہ العظیم ذرا اس تربیتی جلاس میں جو نئے مبلغین اس تبلیغ کے میدان میں آئے ہیں خصوصی طور پر ان کے لئے یہ جلاس رکھا گیا ہے جس سے بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے خاص کر تبلیغ کے میدان کے لئے چونکہ ہندوستان ایک مذہبی ملک ہے اور یہاں کے لوگوں کا ذہن بھی ایک مذہبی مذہبی طرز و خسم کا ہے اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ انہی کے ذہن کے اعتبار سے ہم بھی ویسا ہی تبلیغ کے میدان میں تیار ہوئیں تو اسی طرح یہاں پر مبلغین کو بڑی ہی مہنہ طور ارخ ریزی سے سینگڑو شلو کے یاد کروائے گئے ہیں اور یہ خابل ستائش بات ہے مبلغین کے لئے تو میں آپ کے سامنے کچھ مختصر شلوک پڑھ رہا ہوں چونکہ کئی شلوک کے یاد کی ہیں مبلغین سب کو الگ الگ مضبون دیا گیا ہے سی طرح اتھنویٹ خان دس سوک دو منتر اکتیس میں کعوت اللہ کا ذکر آتا ہے اس کا ترجمہ ہے اس گھر کے آٹھ چکر کریں گے اور نو دروازے ہوں گے اور وہ دیوتاؤں کا شہر ہوگا جو ناخابی لفتے ہیں جو سرک سوان جگمگاتا رہے گا تو اس شلوک میں آٹھ چکر کیوں بتائے گئے ہیں کیونکہ کعوت اللہ کے تو ساتھ چکر ہوتے ہیں مگر جب ساتھ بھی چکر سے وہ باہر نکلتے ہیں تو یہاں کی ہندوستان کی مذہبی فلسفی میں اس کو بھی ایک چکر مانا گیا ہے اس لئے آٹھ چکر کہا جاتا ہے اور اس کے نو دروازے ہوں گے اور تاریخی کتابوں میں اس نو دروازوں کے نام گنوائے گئے ہیں مثلا باب ابراہیم ایسے کئی نام گنوائے گئے ہیں پورے نو دروازوں کے اسی طرح دوسرے شلوک میں آتا ہے سامویت پربھڑک دو دستی چھے منترات میں آیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نام سے احمدی پیتوہو پریمدام رتسہ جاگ رہا احم سوری واجنی اس کا ترجمہ ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے پرحکمت شریعت حاصل کی جس کی وجہ سے میں سورج کی طرح روشن ہوں یہ ویاضی فرما رہے ہیں کہ اس احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی بابرکت کی تفل میں میں سورج کی طرح روشن ہوں اسی طرح دوسرے منتر میں آتا ہے اتھنویت خان بیس سوک تک سو ستائیس منتر ایک میں آتا ہے ایدم جنا اپشورتہ نراشن سا استوشتے ششتیم سہسرہ نواتیم چا کورما آرشا میشودم ہے کیا نیس کا ترجمہ ہے اے لوگوں احترام سے سنو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کیا جائے گا جس کو ہم ساٹھ ہزار نوے دشمنوں میں اس حجت کرنے والے یعنی امن پہنانے والے کو ہم حفاظت میں لیتے ہیں ساٹھ ہزار نوے دشمنوں سے مراج جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے مکہ میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں کی آبادی تاریخ اعتبار سے ساٹھ ہزار تھی تو اسی طرح اس میں فتح مکہ کا بھی ذکر کیا گیا ہے اس امن پھیلانے والے کو ہفاظت میں لیتے ہیں اسی طرح دوسری جگہ فرمایا گیا ہے اتھنویٹ خان بیس سوکتے سو ستائیس ونتر تین میں فرمایا گیا ہے اے سے روشے ماں مہے شتم نشکان دشہ سر جہا ترینی شتہ نیروتام سہسرہ دشہ گونام اس کا ترجمہ ہے اس پرماتمہ نے اس روشے ماں مہے کو سو سونے کے سکھے دس ہار تین سو گھوڑے اور دس سزار گائے دے کر بھیجا یہ کچھ تابعیل ہے اس میں سو سونے کے سکھے سے مراد ہجدت کرنے والے وہ صحابہ ہیں اور دس ہار سے مراد عشر مباشرہ کے وہ دس صحابہ ہیں جن کو زندگی میں جنت کی بشارہ دی دی گئی ہے اور تین سو گھوڑوں سے مراد وہ جنگ بدر کے صحابہ ہیں اور دس ہزار گائے سے مراد فتح مکہ میں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کیے ہیں ان کی تعداد تاریخ اعتبار سے دس ہزار تھی اور گائے سے مراد یہاں پر کیونکہ ان کا دل منیف خلب اور وہ رحم دل تھے اس لئے ان کو تجبیہ دے کر بتا گیا ہے اسی طرح دوسرے ویاس اپنی شد میں آتا ہے ویاس جی فرماتے ہیں نَنَا سُو مَتْهَيُو دِيوَسِيُو نَمَا نَمَا مُحَمَّدَائِچَا نَمَا بھیمَائِچَا نَمَا اُغْرَائِچَا تَبْ شَانْتَي اس کا ترجمہ ہے ویاس جی فرماتے ہیں جب صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا ہوں میں شیر کی طاحت رکھنے والے کو سلام کرتا ہوں میں مالی کی طاحت رکھنے والے کو سلام کرتا ہوں میں رحیمی طاحت رکھنے والے کو سلام کرتا ہوں یہ سری وید ویاس مُنی جو کھریشن جی کے دوسرے خلیفے ہیں ویاس اپنی شد میں فرمایا سیطراب ویاس اپنی شد میں ابھی ایک جگہ آتا ہے یہ معانہ و عبیق تراغہ پروراگی محمدم دھرما گرو ستطم اس کا ترجمہ ہے جو انسان غصے کی برائی کو چھوڑ کر اور سب سے مو موڑ کر اخوام عالم کے حادی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر دم یاد کرتا ہے تو اس دھیان سے اس کے جان کا اندرہ دھور ہوتا ہے اور اس کو نہ پنر جنم ہوگا اور نہ دوبارہ ماں کا دودھ پیے گا خاص طور پر اس میں بات یہ ہے کہ پنر جنم ہندوں کا ایک عقیدہ ہے کہ وہ دوبارہ جب پیدا ہوں گے تو وہ کتے کولو یا جانوروں میں پیدا ہوں گے تو اس شلوک میں واضح کر جا گیا ہے ایسے گروہ تو بہت ہیں لیکن دھرم کے گروہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے اگر تو ان کو مان لیا تو پنر جنم نہیں ہوں گا یعنی تو دوبارہ جانوروں میں پیدا نہ ہوں گا بلکہ تو دوبارہ صرف انسان کے ہی روپ میں آئیں گا اسی طرح دوسرا تیترہ اپنی شد میں آیا ہے یعنی افتداء میں جس وجود سے یہ کائنات عالم بنا اور جس کا عیادہ ہو رہا ہے اس کا نام محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے سی طرح حدیث اور خوران میں بھی آیا ہے حضر کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اللہ کے نور سے ہوں اور ساری کائنات میرے نور سے بنی ہیں سی طرح یعنی یہ دنیا جہاں سے پیدا ہوئی اور وہ پالا جا رہا ہے اور جہاں فنا ہوں گی اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے سی طرح یہ مختصر شلوک تھے جو میں نے آپ کے سامنے پڑا ہے اور بھی مبلغین ہیں وقت کے تقاضے کو ملحوظ رکھتے ہوئے میں اپنی تقریر کو یہیں پر ختم کرتا ہوں وآخر الدعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب آپ کے سامنے حضرت مولانا صدیق دیندار چند بسوشہ صاحب قبلہ خدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالق سندیہ وندن کے سولہ منتر اور اس کا ترجمہ میراج اللہ مبلغ اسلام پیش کریں گے ابھی ابھی میں نے ایک آیت پڑھی ہے جس کے معنی ہے یہ دن تم میں بار بار لوٹائے جائیں گے وہ دن کون سے ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دن ہیں دنوں سے مراد وہ کام ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کیا ہے وہ جوہر سلاسہ ہے یعنی تبلیغ حجرت غزوات اور جہاد وہی دن پھر لوٹائے جائیں گے یعنی ایادے ہوتے رہیں گے تو وہ کہاں ہوں گے اس کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میں عرب میں ہوں لیکن عرب مجھ میں نہیں میں ہند میں نہیں بلکہ مگر ہند مجھ میں ہے اور ہند سے مجھے تھنڈی آواہ آ رہی ہے اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ وہ کام دوبارہ ہندوستان میں ہوگا اور وہ کس سے ہوگا یہاں کے ویدوں میں شاستروں میں اور کالگ نانوں میں ہری ایک میں آپ کی پیشنگوئی موجود ہے اور حدیثوں میں اور قرآن کریم میں بھی موجود ہے کہ وہ کام حضرت مولانا سید السادات الحسنی والحسینی صدیق دیندار چنبس ویشور صاحب قبلہ عالم خصول اللہ صلی اللہ عزیز سے ہوگا اور ہندوستان میں شانتی انہی کے وجود سے پھیلے گی ان کے مطابق جو سری وید ویاس مونی جی نے سندیا وندن میں ان کی پیشنگوئی کی ہے وہ آپ کے سامنے میں بولتا ہوں اس میں سولہ منتر ہیں اور یہ پانچ ہزار سال پہلے لکھے ہوئے ہیں پہلا منتر دوتیا پرارابد منتر شبے شبن مہرتم سری گویندہ گویندہ مہا وشنو راگنا یا پرورتہ مانوشی آدھی برمنا دوتیا پرارابدے یعنی وہ وقت تیرے لئے فائدہ مند ہے یہ بات میں سری گویند کے گویند مہا وشنو کی طرف سے کہتا ہوں اور جو لوگوں کے لئے حکم ہے وہ آدھی برمنا دوبارہ آنے والا ہے دوسرا ہے کلپا منترم پاردی وکلپا آنندہ کلپا کورما کلپا برمہ کلپا ورہا کلپا شویتہ ورہا کلپا پرڑیم کلپا پادمہ کلپا ساویتری کلپا نوکلپا 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 اس میں سے چھٹوان شویتہ ورہا کلپا یعنی گورے رنگ کی ذات جس میں ورہا یعنی سور کے صفات ہوں گے ان کے راج کال میں وہ آتار داہر ہوں گے یہ وہ نسل ہے جو آٹھ ہزار میل دور یعنی لندن سے یہاں آ کر اپنے خفیہ تاریخوں سے یہاں کے اچھے لوگوں میں خصہ اور لڑائی جھگڑا پیدا کر کے سو سال تک حکومت کرتی رہی لیکن اپنی حکومت کا پائے تخت ہندوستان نہیں بلکہ لندن ہی میں رکھا انگریزوں کے خفیہ تاریخی یہ تھے ملٹری ملٹن ہے لے آسائیڈ دیر آمز لیٹ دیم ڈرنک ڈی باچ لیٹ دیم پلے ڈائنس لیٹ دیم ویر گوڈ کلاث دن دی ویل ٹرن من انٹو وومن ڈیوائیڈ ڈرول یعنی ان کے ہتھیار اتار لو ان کو شرابی اور زناکار بنا دو ان کو کھلنے والا اور ناشنے والا بنا دو ان کو اچھے کپڑے پہننے سکھا دو پھر وہ لوگ مرد سے عورت بن جائیں گے لڑاؤ اور حکومت کرو یہ وہ قوم ہے جو سور کا گوش کھاتی ہے اس لیے وہ بے شرم ہوتی ہے تیسرا منتر ہے منو منتر سوائیم بھوا سوروچیسہ اتما سوریہ اگنی برحمہ ردرہ دکشہ ساورنی کا روشچا بوشچا چطردشا منو انترنم مدھے سب تمیں منو انترے منتر میں بتائے گئے چودہ منو میں سے ساتھوان منو ہے یعنی اقل کا دور جس میں اقل کے بلبوتے پر کچھ تکون ہوتا رہے گا اس دور میں وہ آوتار ظاہر ہوں گے چودہ ہے شکے منترم یودشترہ وکرمہ شالی وہان ویجیہ بنندن ناغ جنا کلاشت چکر نام مدھے تروتی شالی وہان شکے ہندوستان میں چھ سموستر یعنی زمانے جن کے نام منتر میں بتائے گئے ان میں سے تیسرا شالی وہان شکے اور جس ملک میں یہ چلتا رہے گا وہاں پر وہ آوتار داہر ہوں گے پانچ ماں یودشترہ یودشترہ یعنی کلیوگ جس کی مدد چار لاک بتیس ہزار سال بتائی گئی ہے اس کے پہلے پات یعنی پانچ ہزار سال میں برسات کے مہینے میں پہلے پکش یعنی سات جون مرگیش نقش تروں میں پہلی ہانی یعنی بربادی جو اٹھارہ سو ستاون میں غدر ہوا اور جنوبی ہند اور ہیدر آباد میں ونیس سو آٹھ میں باڑ اور مہماری یعنی پلیک کی وجہ سے تقریباً یک لاکھ جانوں تلف ہوئیں اُس دور میں تیرویں گھڑی یعنی سبھا ساڑھے نو بجے اچھے وقت میں دوی جتوارین یعنی پیر کے دن وہ پیدا ہوں گے پانچ چھٹوان ہے کالا منترم سبت گھٹی کا گتم پرثم پرانا یام کالے لکش یو جنہ وست رنم جمبو دوی پی سات گھڑی یعنی سبھا فجر کی نماز کے وقت سے پہلے فروری میں اشن رتو شروع ہوتا ہے اور اشن رتو میں ساڑھے چار بجے سے نماز فجر کا وقت شروع ہوتا ہے اس وقت میں لاک یوجن وستار والے جمبو دیپ یعنی ہندوستان میں وہ آوطار داہر ہوں گے سات جس کی کوئی مثال نہیں بے آئیب آلہ ذات ملک میں سفر کرنے والے صدرت المنتح اور تمام لوگوں کے لئے رحمت حیات پائے ہوئے تمام آلہ خوبیوں کے مجسم رف رف پر بیٹنے والے ہوں گے آٹوہ کالا کروہ منترم پرست تیتا ینتر آس چطور دشا ورن ورن تہا یعنی جس کا کوئی حاکم نہ ہونے کی وجہ سے براحال ہونا دنیاوی ترقی کا دور ترہ ترہ کے آلات کے دور میں لوگ گروہ گروہ میں بڑھ جائیں گے وہ چودویں صدی کا دور ہوں گا اس دور میں وہ آوتار داہر ہوں گے نوہ پرانت منترم سہسرہ یوجنا وستہ رسیا پورو پروتہ شکری کرتہ دھجا پتکہ یوتہ یوجن انتہ قدمبہ رکشہ دی پتسیا مندرسیا پرانتے یعنی بارہ ہزار میل رغبے والا ملک مشرقی پہاڑے جہاں تاج والا جھنڈا ہونا وہاں اس امام الناز کے ماباپ پیدا ہوں گے اور اس ملک کے کنارے تاڑ کے جھاڑ کسرت سے ہوں گے وہ مدرس یعنی چننہی کا علاقہ ہوگا دسوہ ورش شمترم اندرا کسیرو تام رگا بھستی ناغا سومیا گاندھروا چار اینی بھارتی تے نوو ورشاتمی کا مدھے بھرت ورشے منتر میں بتایا گئے نوو ورش میں سے بھرت ورش یعنی ہندوستان میں وہ آوطار داہر ہوں گے گیاروان خاند منترم بھارت کمپورشا علاوورت کروب بھدرا اسمی کا رمانی کا مندارنا کیتو ملاکشا نوکھنڈ منڈالا مدھے بھرت کھنڈے یعنی منتر میں بتایا گئے نو کھنڈوں میں سے بھرت کھنڈ یعنی ہندوستان کے علاقے میں وہ آوطار ظاہر ہوں گے بھاروان میرو دکشینہ دکھ منتر ہے میرو دکشینہ دکھ بھاگے سری شہیلیا ایشانیا پردیشے کرشنا گودا وری یور مدھیہ دیشے یعنی وندیا چل پہاڑوں کے دکشین یعنی جنوب میں اور سری شہیل دیوستان کے ایشانیا یعنی مشرقی اور جنوب کے درمیان میں اندرہ پردیش کے پائے تخت کرشنا اور گودا وری کے بیچ یعنی ہائیدر آباد میں وہ آوطار ظاہر ہوں گے چودوان چندرہ تیروا گودر منترم سری مدادی وشنو متسیا کورما ورہا نرسیما وامنا بھارگوا راگوا کرشنا بودھ آوطار اندرہ کلکی آوطار نواز گروہ ازلی عبدی رب العالمین کے صفات کے مظہر مسیہ کورما ورہا نرسیما وامنا بھارگوا راگوا کرشنا بودھ ان نو آوطاروں کے بعد کلکی آوطار یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں یعنی آل رسول سید گھرانے میں وہ آوطار ظاہر ہوں گے یعنی پائدہ ہوں گے چود ہواں ہے چندرمانین منطرم سمستہ دیوتہ ہری ہروب بھیاتمی کا سروپہ جگت گرو چرنا سنیدھو اسمن ورطمان ویوہار چندرمانین ہری اور ہرا یعنی جمالی اور جلالی تمام صفات کے مالک جگت گرو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والا ہوگا اور جہاں چان کا سکھ چلتا ہوگا وہاں پر وہ اوطار ظاہر ہوں گے پندر سموطر منطرم پرابو آدی ششتی سموطر نم مدد اسمین سموطر یعنی ہندوستان میں لنگا ات قوم میں ساٹ سموطر ہوتے ہیں اسمین سموطر یعنی پاردیو سموطر میں وہ اوطار ظاہر ہوں گے سول نم 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 سموطر سمانہ نیک اراد اقل سلیم اور بہت سارے خوبیاں ہوں گے بد آمال اور برائیوں کو دور کرنے والا ہوگا اور حق کے لئے جنگ خائم کرے گا اور نجات کے دروازے کھولے گا وہ عزلی عبدی انسان کامل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سراج منیرہ تمام صفاتوں کے مظہر دائم وجود باعث تخلیق کائنات اور جامع الانبیاء وراء الوراء الرحمان یعنی پرابرم کی محبت میں ان پر ایمان لاکر پانچ وقت یعنی فجر زہر اثر مغرب اور عشان نماز ادا کر کے اس رب العالمین کے مظہر پر صلاة و سلام بھیجو آخر دامان الحمد رب العالمین ابو محمد عبید مبلغ اسلام حضرت قبل عالم کے وید و شاستروں میں جو پیشن گویاں ہیں اس کے مطالق شلق پیش کریں اشہد اللہ الہ اللہ وادہ لا شریک لہ واشہد عن محمد عبد رسول اما بعد فعوظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ رحمن رحیم یہ جو تربیت اجلاس رکھا گیا ہے من قصوص نوجان مبلغین کے لئے بہت 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 فیدہ من رہا اور آگے بھی اس کا سلسلہ جاری ہے جاری رہنے والا ہے اور یہاں پہ جو شلوک منطر یاد دلائے گئے ہیں یعنی پورے تبلیغ بالخصوص تبلیغ کے جو غیرق قوام کے پاس جو جو حضور اقسم کی بشارتیں ہیں اور تمام چیزیں ان کے پاس جو موجود ہے ان تمام کی تعلیم دی گئی ہے یعنی کس طرح توحید کے پر بولا جائے کس طرح رسالت کے پر بولا جائے کس طرح جہاد کے پر بولا جائے کس طرح جو ہے گوشخوری کے پر بولا جائے یعنی مختلف عنوانوں پر جو ہے یہاں پر تعلیم دی گئی ہے اور یہاں پر جو منطر گائیتری منطر جس کو بتا گیا ہے اس کے مطالق میں آپ کے سامنے بیان کروں گا اس کا شلوک اور اس کا ترجمہ جس میں مدینہ کا ذکر ہے اور دوسرے شلوکوں میں بھی یعنی بھائیش پران اور دوسرے شلوکوں میں مدینہ کا ذکر کیا گیا ہے مگر یہ منطر گائیتری منطر جو یہاں پر غیرخوام جو پڑھتے ہیں یعنی مسلمان لوگ یہاں پر جیسا درود پڑھتے ہیں ویسا ایک ورد کی طرح ہے ہر پوجا میں یہ گائیتری منطر پڑھا جاتا ہے تو یہ لوگ پورا منطر نہیں پڑھتے بلکہ آدھا بارے میں وہی شلوک پڑھتے ہیں یعنی بعد بات کا جو چوبیسوہ جو منطر ہے یہ جرویت کا تو اس کے بعد کا منطر جو ہے جس میں حضور اکر صلی اللہ کے مطالق بیان کیا گیا ہے وہ شلوک نہیں پڑھتے تو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں سماعت فرمی اوم بھور بھو اسوہا تسو وی تورو رینڈیم بھرگو دیو سیا دھیو یو نہا پرچو دیاد تکچاک شرد وحیطم پروسطات چو کرم چرد پشیم شردہا شتم جیویم شردہا شتم شرونیام شردہا شتم پرباوام شردہا شتم مدینہ سیا شردہا شتم بھو بھویچ شردہا شتات یجورویت ادیائے چھتیس منطر تین اور چوبیس یعنی اس کا ترجمہ یہ ترجمہ یہ ہے کہ اللہ دلہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اوم آسمان اور زمین اور سورج کے برابر روشنی رکھنے والا دیو ہے وہ جو سب دنیا کا پالن کرتا ہے جسے اس جان میں عرفان پیدا ہوتا ہے ہم اس کی عبادت کرتے ہیں غیر کی نہیں جس نے اس سنسار کو بنایا وہ ایک نور ہے وہی نور تمہاری ہدایت کے لئے خبیوہ عزیز بن کر آیا ہے اس سنسار میں آ کر وہ سینگڑو برس تک سینگڑو برس تک بصیر رہے سینگڑو 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 سال تک سمیر رہے سینگڑو برس تک اپنے اپنے کلام سے حادی رہے اور شام کے ملک شہر مدینہ میں وہ آرام پاتے رہے اس کی تاریف سینگڑو برس تک ان کی تاریف ان کی تاریف رہی اور ان کی تاریف دائم اور خیام رہے اور یہاں پر حضرت قبل علم کے متعلق جو ویازی نے شلوک شلوک بیشنگوی کی ہے یعنی ہم اکثر تمام مبلغین جانتے ہیں کہ لنگایت مذہب یعنی کالگنان جو بارہ ہزار کالگنان ہے وہ تمام اکثر حضرت خلام کے متعلق بیان کی جاتی ہے یعنی آپ کے حلیہ آپ کے پیدائش کے متعلق ہر وہ چیز بیان کی گئی ہے یہ لنگایت یعنی کالگنان میں جو لنگایت مذہب کے مذہبی کتاب ہیں مگر ساتھی ساتھ ہم حضرت خلام کے پیشن کو یہاں ہیں ویدوں میں اور پرانوں میں اور شاستروں میں بھی پائے جاتے ہیں تو اس کے مطالق ویازی بیان کی ہے اور یہ شلوک حضرت خلام تریاخ سمع اریا میں بیان کی ہیں یعنی اپنے وجود کو پیش کی ہیں غیر خوام کو یعنی اس وقت جو ہے جب کہ یہاں پر ہندوستان میں یہ آریا سماج لوگ بہت کسرت سے اپنے مذہب کی تبلیغ کر رہے تھے یعنی مسلم مسلمانوں مسلمانوں کو مرتید کر رہے صرف ڈلی کے ملخانہ علاقے میں نو لاک مسلمانوں کو آریا بنا دیا گیا تھا اور دوسرے کئی علاقوں میں جو ہے ایسا یہ لوگ اپنا گندہ دہنی یعنی اپنے مذہب کی تبلیغ کر رہے تھے آریا سماج کے لوگ تو اس وقت حضرت علم یہ یہ یہاں پر ہندوستان اور دوسرے اس کے مطالق یہاں کے آریا سماج لوگ اور دوسرے لوگ یعنی ہم سے پہلے بھی دوسرے لوگ تبلیغ کر رہے تھے مگر ان کے بات کو ایسا یہ لوگ اڑا کر پھک دیئے آریا سماج لوگ اس وقت بیان کرے جب یہ پیشن کو یہاں ان کے سامنے رکھی گئی ہندو اقوام کے حضور اقوام کے ویدوں کے شاستروں کے تو یہ آریا سماج لوگ کہنے لگے کہ تم لوگ جو ویدوں سے حوالے در یعنی حضور اقوام کی جو پیشن کو یہاں بتا رہے ہیں محمد صلی اللہ صلی اللہ احمد صلی اللہ مقابی کے اسلام کے مطالق جو پیشن کو یہاں اسلام سے دور بھاگ کے یہاں کے قوم کو اسلام کے خریب جانے کے لئے روک رہے تھے تو اس وقت جو ونیسو چوبیس میں حضور اقوام کا وجود آپ کا وجود تہر کر تہر تنہ یہ اعلان کر گدر کے مقام پر جس کے پیشن کو یہاں میں آپ کے سام میں بیان کروں گا چندبس یوشر کے مطالق جو ہے ہزاروں پیشن کو یہاں کالگ نان تو یہ پائی جاتی ہے اور ویدوں میں شاسروں میں جو کسر سے جو ذکر کیا گیا ہے تو حضور اکبر باشا نے دالا ہے بلکہ رہے مگر یہ جو وجود تمہارے ویدوں میں اور شاسروں میں جس کے متعلق لگھا ہے جو چھپن اور چھین نشانات کے ساتھ تھہرا ہے اس وجود کو کیسا انکار کریں گے تم لوگ یعنی چندبس سوشر کی بشارت لکھے ہیں اس وجود اکبر کے چار سال بعد آیا ہے اور پورے نشانات اور بیانات کے ساتھ تمہارے سامی تھہرا ہے تو اس کو کیسا چھوٹلا ہوگے تم لوگ تو آپ لوگ اور آپ نے نشانات تمام نشانات یہ بارش کا نشان اور چھپن چھہینہ نشانات اور سولہ نشانات جو آپ کے ہاتھوں پر اور جس مبارک پر جو تھے وہ نشانات پیش کر ان کے سام اور اسی کے مطالق یہ شلوک منطر تری اقصہ میں ہم نے پیش کی ہے کہ اس کے تری وستو ہستم ست گنان سوترم کاشا وسترم لس دور دو کیشم رتانگ ترش لانگ کتبا ہستم چنیش ور ہستم شرنم پرنامی ویاس کرتا بھائیش گنان میں یہ اس کا ترجمہ بیان کر رہا ہوں تینوں عالموں کا واقف اللہ کے طرف بندوں کو لگانے والا گیر وے رنگ کا کپڑا پہننے والا جس کے لمبے لمبے بال ہوں گے ہاتھ میں تریش اور چکر کا نشان ہے یعنی ہاتھ میں اس قسم کے لکھیر نمودار ہیں ایسے چندبس وشر کو میں سلام کرتا ہوں یہ ویاس مہار اشی لکھتے ہیں یہ کرشن جی کے پہلے خلیفہ ہیں اور دوسرے شلوک میں یعنی بیان کیا گیا ہے یہ بھی ویاس کرتا بھائیش گنان میں بیان کیا گیا یعنی دھرم پورش کی تعریف کر رہا ہے یعنی زمانے کے امام وقت کی تاریف کر رہے ہیں ویاس مہار اشی آپ بیان کرتے ہیں میں دھرم پورش کی تاریف لکھتا ہوں وہ دھکن میں پیدا ہوگا اور تان نام والے گاؤں میں شادی کرے گا ان کا نام چنبت چننیشور ہوگا وہاں ان کا گاؤں ہوگا شادی کریں گے اور بیوی کی غصے کا نام نہیں رہے گا یعنی یہ پہلی نکاح آپ کے جو بیوی زینب امہ جان کے مطالق بیان کیا گیا ہے جس کے پیشن گوئے میں جس کو گوری اممہ کہا گیا ہے تو آپ کی آپ کو جو ذرا بھی غصہ نہیں ہے بلکہ یہاں کی تاریخ میں بتا گیا ہے آپ کے پہلے زوجا گو اور دوسرے شلق میں بیان گیا گیا ہے یہ جرویت 34 منتر 27 میں بیان گیا گیا ہے یعنی آپ کے وجود مولانا سدھی اندار چنبل سو شر صاحب خضرت اللہ عزیز کے مطالق ویاس مہاری شی ویدوں میں بیان کیا گیا ہے کہ خدیم زمانے میں عالم لوگوں نے جو سچا مذہب اختیار کیا تھا وہ مذہب جو آسمان سے اترا ہے اے چند تو اس کو زمین پر خائم کر اور ہم کو اس راہ کی ہدایت دے اور ہمارے لئے ہمارے لئے اور آپ کے دعویہ کے مطالق یہاں کے ویاس مہاری شی بیان کرتے ہیں کہ گچھتی میگا ستھانم ہنیا نار تھے سرو جنہ کوپے سمی پہ یسیا نمس کار رہا گرند برشت کرنم ویچار یتت ناغر جہا سر پہ دھار رکش شر سمم پی اگت چھتی ویچار یتی جنہ یتت کی مدہ گڑہ کہ ویاس مہاری شی فرماتے ہیں کہ جائے گا ایک مقام پر آپ کے دعوے کے مطالق جہاں پر بیٹھ کے چھلا کشی کیے تھے تپس کیے تھے اس کے مطالق ویاس مہاری شی بیان کرتے ہیں جہاں پر آپ چنبس وشر کا الہم جگہ جائے گا ایک مقام پر بولی کے پاس دعا میں لگ جائے گا چند آدمی چند لوگ چند آدمی اس کو مارنے کی کوشش کریں گے کتابوں کو پھاننے کے لئے آگے پڑھیں گے اس وقت ناگراج کے وسیلے سے کتابوں کی حفاظت ہوگی بعد اس کے وہ ناک صاحب سر پہ رائے گا لوگ پوچھے گے ایسا کیوں ہے چند بس وشر جواب دے گا یہ میرا سپاہی ہے یعنی آپ کے مطالق یہ ویاس مہار رشی بیان کیے ہیں ویاس کرتا بھائیش گران میں تو ایسے بہت سارے شلوک منطر ہیں اور اس کو آگے اگلی نششت میں بیان کیا جائے جائے آخر حمد لغے اسلام بابا گرون آنک کے اخوال پیش کریں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مہترم سامائن حضرات میں آج اور اس وقت اس بزرگ کے اخوال یا وعنی سنانے کی کچھ اخوال کچھ وعنی سنانے کی کوشش کر رہا ہوں جو اسلام یا بانی اسلام یا خران کریم یا کلمہ یا مسلمانوں کے تعلق سے اپنے بہترین جو ہے خیالات اپنے جو ہے بہترین یعنی اس کے تعلق سے رائے دئے ہیں اور اس جو ہے بانی اسلام یا اسلام کے متعلق اپنے اچھے خیالات اظہار کیے ہیں اور اس کی تعریف کیے ہیں بس تعریف نہیں کہ جس کو جو لوگ نانک جی گروہ نانک جی کہتے ہیں بلکہ ہم آپ کو حضرت بابا گروہ نانک جی کہتے ہیں حاجی بابا گروہ نانک جی کیونکہ آپ نے ایک نے بلکہ دو مرتبہ حج کیا ہے مکہ اور مدینہ گئے ہیں عراق اور کئی مسلم مالک گئے ہیں اس کے باوجود آپ بابا گروہ نانک جی کے ماننے والے یا چاہنے والے یہ جو ہے غلط جو ہے پروپکنڈا یا غلط جو ہے ان کے ذہنوں میں آ گیا ہے حالانکہ آپ کی کتاب میں جنم سا کی بھائے والا جنم سا کی ولایت والا اسے بہت سارے آپ کے کتابوں میں کسرس اسلام کے تعلق سے ذکر ہے کہ اچھا ہے اللہ ایک ہے رسول کو مانو کلمہ پڑھو نماز پڑھو ذکر کرو اور اس سے نجات ہے کامیابی ہے وہ اقراض و مخاصد کے واسطے کچھ پیچھ دیاں ہونی کے وجہ سے یہ لوگ اسلام اور مسلمانوں کی خلاف ہوئے حالانکہ آپ کی کتابیں اگر دیکھیں گے تو یہ چیز بلکل خلاف ہے تو آپ کے کچھ مختصر جو سنانے کی وشی کروں گا تو آپ لکھتے ہیں فرماتے آپ کی کتاب میں اول اللہ نور پایا خدرت کے سب بندے ایک نور کے سبجک اوبجا کون بھلے کون بندے تو اس میں جو ہے یعنی جنم ساکی بھائی بھائی بھالا اس کا حوالہ ہے تو آپ اس میں فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ نے اپنے نور کو بنایا اور سب اس خدرت کے جنم ساکی بھائی بھالا صفحہ نمبر ایک سو بھالیس تو آپ اس میں یعنی میں نے محمد صلی اللہ کے نور سے کئی امبیاء کو پیدا ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ نانک خدا کے خدرت کو دیکھ کر اپنی خودی کو بھول گیا اس کے بعد فرماتے ہیں لکھتے ہیں آپ کے کتاب میں سن پیغمبر مصطفی تزدے چاروں یار عمر خطاب عبو بکر عثمان علی چار چاروں یار مسلمی چار مسلح کی پنجوہ نبی رسول جن ثابت کتا دی یعنی جنم ساکی بھائی بھالا صفحہ نمبر ایک سو تریاتر میں سن پیغمبر مصطفی صلی اللہ علی چار نبی ہیں جنہوں نے دین کو ثابت کیا تو اس کے بعد پھر آگے فرماتے ہیں پہلا نام خدا دا دو جا نام رسول تیجا کلمہ پڑھ لے نانک کا درگا ہوئے خبول یعنی پہلا خدا کا نام لے دوسرا رسول کا تیسرا کلمہ پڑھ نانک خدا کے درگا میں خبول ہوگی تیری دعا اس کے بعد پھر کیا ہے محمد من تو من کتاب آن چار من خدا رسول نو سچائی دربار یعنی جو ہے جنم سا کی ولایت والی اور صفحہ نمبر 147 محمد کو مانو اور چار کتاب کو مانو اس کے بعد خدا کے رسول کو مانو ان سچائی دربار ہے اس کے بعد مرشد من یعنی جنم سا کی بھائی والا اور صفحہ نمبر 23 میں آپ فرماتے ہیں کہ مرشد کو مانو اور چار کتاب کو مانو اس کے بعد خدا کے رسول کو مانو ان کا سچائی دربار اس کے بعد مہربان مولا تو ہی ایک پیر پیغمبر شیخ ولا کا مالک کرے حاق خوران گتبت پاک مولا حقی مہربان تو ہی ایک جتنے تمام پیر پیغمبر و شیخ یہ گوائی دے رہے ہیں کہ خوران کریم تمام کتابوں سے مخدص کتاب ہے اس کے بعد پنج وقت نماز گزارے پڑے کتب خوران نانک آکے گور صدوی رہیو پینا کھانا یہ آپ فرمارے ہیں کہ جو ہے اس میں گرو گرن صاحب سری راگ محل ایک اردو صفہ نمبر جو ہے بتیس میں آپ فرمارے ہیں کہ خازی دن میں پانچ وقت نماز ادا کرے خازی دن میں پانچ وقت نماز ادا کرے اور خوران پڑے نانک جی کہتے ہیں لوگوں خبر تمہیں یہ آواز دے رہی ہے کہ یہ کھانا پینا یہی رہ جائے گا کیسا آپ بتا رہے ہیں اس میں تو اس کے بعد دل میں تعلیم تیرت کیا دل میں محمد جانا دل میں حسن حسن فاطمہ دل میں مولانا دل میں مہر محبت کعبہ دل میں گورستان یہ جو ہے جنم سا کی بھائی بھلا اس میں صفحہ نمبر پانچ سو چھتیس میں آپ فرما رہے ہیں کہ میرے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طلب آگے جو آپ فرماتے ہیں لے پیغمبری آیا اس دنیا دے ماہ لے پیغمبری آیا اس دنیا دے ماہ ناؤ محمد مصطفیٰ ہوا بے پروا یعنی جو ہے جنم سا کی بھائی بھلا چوویس وان ایڈیشن میں یہ فرما رہے ہیں کہ جو ہے اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی پیغمبری لے کے آئے آپ کا نام مبارک بے پروا ہے تو اس طرح یہ تو مختصر سے ایک آردس یعنی ان کے وانی ہیں اخوال ہیں اس طرح سے شیکڑوں آپ کی کتابوں میں اخوال وانی ملتے ہیں مگر اس کے باوجود یعنی ہماری بھائی سکھ جو بھائی ہیں اسلام کے خلاف اور مسلمانوں خلاف بانی اسلام کے خلاف کتابیں لکھ رہے ہیں اور مسلمانوں کو ظلم کیا جا رہا ہے یہ لوگ سمجھے ہیں کہ آپ کے بزرگ آپ کے بابا بابا گرونانا جی حج کے جانے اس کو جو ہے علاؤ نہیں ہے حاجی بابا گرونانا جی دو مرتبہ حج کے ہیں کہ آپ جو ہے نوزباللہ آپ کیا جھوٹ جھوٹ بلکے گئے ہیں وہاں پر یا لوگوں کو دھوکہ دیکھے گئے نہیں ایسا نہیں ہے کہ جو ہے یعنی ان کے کتابیں پڑھنے والوں ان کے ماننے والوں سمجھو دیکھو کہ حاجی بابا گرونانا جی نے جو ہے کیا باتیں بتائیں اور کیسا عمل کیے ہیں اس پر عمل کرو برکا ہے جو ہے بہت سارے اور بھی باتیں ہیں اتنا کہتے ہیں میں جو ہے اپنے اس کو ختم کرتا ہوں واخر دوانہ الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم اب آپ کے سامنے سید اسماعیل مبلغ اسلام تمام شلوک اور ان کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ واحده لا شریک لا واشہدو ان محمد ابدو ورسول اما بات فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ سمد لم يلد ولم يولد ولم يكون لہو کفوان احد صدق اللہ العلي العظیم وصدق رسول نبی ونحنو علی ذالک الامن الشاہدین وشاکرین والحمدللہ رب العالمين برادران اسلام میں آپ کے سامنے ماں آپ کے سامنے سب سے پہلے تحید کے مطابق شلق بیان کرتا ہوں تحید کے مطابق شلق نا بھرم تھا نا بھرم تھا نا وشنو تھا اس وقت سے خدا ایک ہے دوسرا نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے ذرا بھی نہیں ہے ایکم ستھ وپرہا بہو دھاود انتی رگوید ادھیا ایک سوکت ایک سو چونسٹ منتر چھیالیس وہ ایک ہی سچ ہے اس کے کئی نام ہے یانتی دیو رتا دیوان پترون یانتی پترورتہا بھوتان یانتی بھوتتے جیانتی مدھیا جنوپ امام بھگوت گیتا ادھیا اینو شلق نمبر پچیس ترجمہ جو بھوتوں کو پوجے وہ بھوتوں کو پائے جو پتروں کو پوجے وہ پتروں کو پائے سنم کے پجاری سنم سے ملے ہمارے پرستار ہم سے ملے نہ ماتا نہ پتا تسیا نہ بھراتا نہ چماتو لاہا نہ پترو پی کلترمچا نہ پاؤترو نہ چا پتری کہا شیو گیتا ادھائی اٹھارا شلق نمبر سترہ اس کے نہ ماں ہے نہ باپ ہے نہ بھائی ہے نہ مامو نہ بیٹا نہ بیوی نہ پوتا نہ پوتی کلو پنچہ سہاسرانتے جائیتے ورنہ سنکرہا کلو پنچہ سہاسرانتے وشنو تشدی میدنم سریمت بھگوت پران نارد منگا قول کلیو کے پانچ ہزار سال بعد ورنہ سنکر ہو جائے گا اسی کلیو کے پانچ ہزار سال بعد وشنو کا مہا اتار ظاہر ہوگا جپس طپم برثم تیرتم یگنو دانو تدیوچا گروہ تتوانا بگنایا سروم ویرثم بھویت پریے گروہ بھوت تتوام رتم کوئی جب کرے تب کرے یگن کرے تیرت کرے یگن کرے اور دان کرے یہ سب اچھا ہے اگر گروہ کی بات کو نہ مانے تو یہ سب بیکار ہے یہاں شاستر ویدی مجھ سروجیہ ورطے دے کامکارتہ نہ سا صدی مواپنو تھی نہ سکھم نہ پرانگتیم بھگوت گیتہ ادھیا سولہ شلوک نمبر تیویس اگر کوئی شخص شاستر ویدی کو چھوڑ کر اپنی خواہشات پر چلتا ہے نہ اس کو صدی پرابت ہوگی نہ سکھ ملے گا نہ اس کو مکتی ملے گی خدا نہ لکڑ میں ملتا ہے نہ پتھر میں نہ مٹھی کے اجسام میں خدا انداز سے یا دھیان سے ملتا ہے تیرتے دانے تپو یگنے کاشٹے پاشانے کے شدہ شیوم پشتی مڑ آتما شیو دے پرتشتہ تہا او دوت گیتہ خبروں یا مقدس مقاموں کی خیر خیرات میں خبروں یا مقدس مقاموں کی زیارت میں خیر خیرات میں ایسار و قربانی میں اور لکڑی کی اور پتھروں کی مورتیوں میں انسان جاہل انسان اللہ کو دونتا ہے حالانکہ اس کا اللہ اس کے دل میں بیٹھا ہے وہ اس کو نہیں دیکھتا یہاں سے رسالت ماب حضرت محمد نصطفیہ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق شلق بھرمہ کرتا شیوہ سہسر نامسو مورتن جیا سوکش متنور جگت ویاپی جگت گرو بھوشہ پران رحمانی طاقتوں کا حامل رحیمی صفتوں سے معمور مالکی اعصاف کا محضر بنا ہوا دائمی حیات والا اپنے لطیف جسم کے ساتھ تمام عالم میں بھرا ہوا جگت گرو یعنی ورل ٹیچر یعنی سرور عالم ہے شمبلگرام مکشسیہ برمانسیہ مہاتمنہ بھونے وشنو اششیہ کلکیہ پرودھرا بھوشیتی سریمت بھوگت پران ادھائیدو اسکند بارہ شلوک نمبر اٹھارہ ترجمہ شمبلگرام یعنی مکہ شہر میں برمانو یعنی خریش کے سردار گھرانے میں پیدا ہوں گے وہ عبداللہ کے بیٹے کلکیہ اتار بھوشے میں آئیں گے وشنو اششوطہ دیوم دشنو درآچارہ مردنم سمتی پرمانندم کلکیہ وندے جگت گرو کلکی پران ادھائیدو شلوک نمبر دو عبداللہ کے بیٹے ہوں گے جو بروں کو اور برائی بروں کو اور بوتائی کا خاتمہ کرنے کے لئے ظاہر ہوں گے اور وہ آمنہ کے لال ہوں گے جو کلکیہ اتار سارے جگت کے گرو ہوں گے میں ان کو سلام کرتا ہوں دو دشا شکل پکشیسیا مادھوے ماسی مادھو جاد ددرشتو پترو پترو حرشت مانشو کلکی پران ادھائیدو شلوک نمبر پندرہ چاند کی بارہویں تاریخ ہوگی موسم بہار یعنی ربیل اول کا مہینہ ہوگا اس وقت کلکیہ اتار کا جنم ہوگا یہ تصمیر انترے ملیچ آچارے نہ سمن بیتہا محمد اتھی کیا تہا ششہ شاکا سمن بیتہا بھوشہ پران ادھائیدو خاند تین شلوک نمبر پانچ ایک اجنبی ملک اور زبان معلم کا روحانی اپنے صحابہ کے ساتھ آئیں گے ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا نورپس چیوہ مہا دیو مرسلہ نوازنم گنگا جلیس چاہ سنس ناپیا پنچ گویا سمن بیتہ بھوشہ پران ادھائید تین خاند تین شلوک نمبر چھے راجہ بھوشنے مہا دیو یعنی ملائکہ سیرت رکھنے والے یعنی عربستان میں رہنے والے کو آبرج گنگا یعنی پنچ گویا سے اسنان کرا کر تمام گناہوں سے پاک ٹھہرا کر دلی ارادت سے نظر و نیاز پیش کر کے ان کی تعظیم کی ایونی سبرو متہا پرابتوان دیت چھے وردنہا محمد اتھی کیا تہا پیشا چکرتی تت پراہا بھوشہ پران ادھائید تین خاند تین شلوک نمبر بارہ آپ کی بیست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہوگی اور آپ بروں کا خاتمہ کرنے کے لئے ظاہر ہوں گے اتھی شرطوہ نرپس چھے وہا سودے شان پنر آگمت مہا مدستہ تہ سارد سندو تیر مپایا یو بھوشہ پران ادھائید تین خاند تین شلوک نمبر چودہ ان قریب ہمارے دیش میں یعنی ہندوستان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ادھائید نک شکتی ظاہر ہوگی استہ پتم تیس چا بھومت دے تترو شرمدہ تت پراہا مدہ ہنم پرام جاتم تیشم تیرد سمم اسم مرتم بھوشہ پران ادھائید تین خاند تین شلوک نمبر باویس خائم کیا گیا بھومی یعنی دنیا کے درمیان مدینہ شہر لوگوں کی تیرت یعنی زیارت کے لیے لنگت چھے دی شکاہ انہا شمشرو دادی شدو شکا اچھا لاپی سروا بھخشی بھوشہ تی جنو مم بھوشہ پران ادھائید تین خاند تین شلوک نمبر پچیس وہ خطنہ کیے ہوئے ہوں گے بغیر چوٹی والے داڑی کو بڑھانے والے داڑی رکھنے والے اور انقلاب پیدا کرنے والے ہوں گے ازان دینے والے ہوں گے اور سب حلال چیزیں کھانے والے ہوں گے اچھا چکرہ نو دوارہ دیوانم پورا یدھیا تسیام ہرنیا یہا کوشہ سورگو جوتیشا ورطہا اتھنویٹ خاندہ خاندہ سکت دو منتر اکتیس اس گھر کے آٹھ چکر کریں گے اس کے نو دروازے ہوں گے وہ دیوتاں کا شاعر ہوگا جو ایدھیا ہوگا جو سورگ کے سمان جگمہ آتا رہے گا احمدہی پیتوہو پرمیدہ مرتصی جگرہا اہم سوریہ ایواجنی سامویت پرپاٹک دو دشچیچے منتر آٹھ احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے پور حکمت شریعت حاصل کی جس سے میں سورج کی طرح روشن ہوں ایدم جنا اپشروتہ نراشم سے استوشتے ششٹیم سہاسر نواتیم چا کورو ما آروش میشو دا مہے اتھنویٹ خاند بیس سکت ایک سو ستاویس منتر ایک اے لوگوں احترام سے سنو تعریف کیا جائے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کیا جائے گا ساٹھ ہزار نووت دشمنوں میں ہم اس حجرت کرنے والے یعنی ایمن پھیلانے والے کو حفاظت میں لیتے ہیں ایسا روشی امامہ شتم نشکان دسسر جہا ترینی شتان یروتام سہسا دشا گنام اتھنویٹ خاند بیس سکت ایک سو ستاویس منتر تین اس برماتمہ نے روشی امامہ کو دس سو سونے کے سکے اور دس ہار تین سو گھوڑے اور دس ہزار گائیں دی دی ہیں ننسو میں تھے یو دیوشیو نما نما محمد آئے چا نما بیم آئے چا نما محمد آئے چا نما بیم آئے چا نما اگر آئے چا تب شانت آیا ویاسپ نشد سلام ہو چاند جیسے چہرے والے کو سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام ہو شیر کی طاقت رکھنے والے کو سلام ہو مالک کی طاقت رکھنے والے کو سلام ہو رحیمی طاقت رکھنے والے کو یہ مانوہ بگت راگہ پرورگیا محمدم دھرمگرو ستتم اسمرانتی دھیانے نتنہت کلمشم چتناستے ماتو پیو دررسم نپناہ پیو انتی ویاسپنی شد جو انسان غصے کی برائی کو چھوڑ کر اور سب سے مو موڑ کر اقوام عالم کے حادی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر دم یاد کرتا ہے تو اس دھیان سے اس کے جان کا اندھیرہ ختم ہوتا ہے نہ اس کو اپنر جنم ہوگا نہ وہ دوبارہ ماں کا دودھ پیے گا ادد دیت تیجہ بھتانی تستادنم تدچتے اہمنم اہمنم اہمن نادو مہمن نادو اہمن نادہا تہترہ اپنشت ابتدا میں جس وجود سے یہ کعنات علم بنا اور جس سے اس کا یادہ ہو رہا ہے اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ اپنے ساتھ ہر شئی کی ربیبیت کا سامان رکھتے ہیں ادم جگتہا جتہا جتیامی تدہ محمد دیتی پرتی پا دیتب ریاض اپنشت یہ جگت جہاں سے پیدا ہوا اور وہ پالا جا رہا ہے اور جہاں فنا ہو رہا ہے اس مقام کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اوم بھور بھوہ سوہا تت سوی تور ورینیم بھرو دیو سیا دھیمہی دھیویو نہا پرچو دیات تچک شورد بھائیتم پرستاک شکر مچرت پشیم شردہ شتم جیویم شردہ شتم شرونیام شردہ شتم پربروام شردہ شتمدینا سیام شردہ شتم بھویش شردہ شتات گایتری منتر یجیورویت ادھائے چونتیس ادھائے چھتیس منتر تین اور چوبیس اوم آسمان اور زمین اور اس سورج کے برابر روشنے رکھنے والا دیو ہے اور وہ سب دنیا کا پالن کرتا ہے جس سے اس جان میں عرفان پیدا ہوتا ہے ہم اس کی عبادت کرتے ہیں غیر کی نہیں جس نے اس سنسار کو بنایا وہ نور ہے وہی نور تمہاری ہدایت کے لیے خبیل عزیز بن کر آیا تم اس پر درود پڑھو تم اس پر درود پڑھو اس سنسار میں آ کر وہ سینکڑو برس تک بصیر رہے اور سینکڑو برس تک سمیر رہے اور سینکڑو برس تک اپنے کلام سے حادی رہے اور سینکڑو برس تک ملک شام شہر مدینہ میں سینکڑو برس تک وہ آرام پاتے رہیں تیری تعریف دنیا میں خائم و دائم ہے ہتوا پرابسے سے سورگم جتواوا بھوکشے سے مہیم تسمہ دوتیشہ کونتے یا یدھا یا کرتنشے یا ہا بھگوط گیتہ ادھا دو شلوک نمبر سینٹیس اے کنتی پوتر یعنی ارجن تم یدی یدھ میں اگر مارے جاؤ گے تو سورگ برابت کرو گے اگر یدی یدھ جت جاؤ گے تو پرثیوی کے سامراج کا بھوک کرو گے یعنی حکومت کرو گے اس لئے مضبوط ارادہ کر کے کھڑے ہو اور یدھ کرو یسیا ناہم کرتو باؤو بدھیر یسیا نل پیتے ہتوا پی سا ایمان لوکانہ ہنتی نانی بدیتے بھگوط گیتہ ادھا ایٹھارہ شلوک نمبر سترہ وقت کا معمور یا یک پرش ساری دنیا کو بھی قتل کر دے تو اپرادی یعنی مجرم نہیں کہلا سکتا سروہ دھرمان پریتجیا مامے کم شرنم رجا اہم توہ سروہ پاپے بھیو موکشی اشیامی معاشو چہا بھگوط گیتہ ادھا ایٹھارہ شلوک نمبر چھے سٹھ موڑ کر میری پناہ میں آجا میں تجھے سارے پاپوں سے مکتی دینے والا ہوں پنرم اگرشیامی ہتا تا عمرہ سروہ پینا اہم سری کرشنا لیلا کلپا دروم اے بھائی میں دوبارہ آؤں گا تو عمر کا روپ لے کر آؤں گا نیوک تستو یتھا نیایم یو مام سم ناتی مانا ہوا سپریتیا پشوتم یاتی سم بھوانے کویم شتیم منسمرتی ادھائے پانچ شلوک نمبر پینٹیس جو شخص مدھبی اصولوں کے مطابق گوش مطابق مطابق قربانی کر کے گوش نہیں کھاتا وہ مرنے کے بعد اکیز گوش خورجانوروں میں جنم لے گا سم بستہ دیوی نرامی توام پاری آنمی پتیروتام یہی تیام گو سہس رینا سورہ گھٹا شتنچ والمی کی پران ایدیا کھان شلوک نمبر پانچ سیتہ دیوی نے جب ونواز کو جانے اپنے پتی کے ساتھ ونواز کو جانے لگی تو گنگا کے کنارے یہ منت مانگ رہے ہیں کہ اے گنگا میں اور میرا پتی ونواز سے صحیح سلامت آ جائے تو دیرے دہانے ہزار گائی خربان کروں گی اور اس کے کباب کے ساتھ پینے کے لیے سو سراب کے مٹکے بھی دھونگی رگویت حالت قیام میں ہے یجر ویت حالت سجدے میں ہے سام ویت حالت قائدے میں ہے اور اتھن ویت حالت رگو میں ہے لطیف نکتے کی صورت میں جو کتاب ہے وہ قرآن کریم ہے جو اپنے اندر جامیت کا فلسفہ لیے ہوئی ہے جو جامیت کی صورت میں اپنے اندر تمام مذہبی کتابوں کو سماوی ہے وہی پرنوید ہے سبت دھاتو سممپنڈم سمو یونی سمود بھوم آتما جیوہ سمود پنہا ورنہ نامکیم پریوجنم بھگوط گیتا سری کلیان بسوشور مہارات وچن سات دھاتوں سے بنا ہوا یہ جسم یہ انسانی جسم سب کا برابر ہے آتما یعنی روح اور جیو یعنی جان بھی سب میں برابر ہے اس کے بعد انسانوں کو ذاتوں میں باٹنے سے کیا فائدہ نا چرمنو نا رکھتیسیا نا مامسچا چاسی نہا نا جاتی رات منو جاتی ویوہارا پرکل پتا ہا نیرہ لمبا اپنشت صفحہ نمبر پانچ سو ایک چمڑے میں خون میں اور گوش میں اور ہڈی میں کوئی فرق نہیں اورنا آتما میں کوئی فرق ہے یہ ذات پات انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں جنمن آجایتے شدرہا کرمن آجایتے دویجہا ویت پاٹھان تو بھرہنام بھرمگ نیانے تو بھرہمان ہا سریمت بھگوط پران ہر کوئی جنم سے شدر ہوتا ہے کرم کرنے سے دویج بنتا ہے ویت پاٹھ کرنے سے گنان ملتا ہے اور بھرم کے گنان سے بھرہمان بنتا ہے بھرمگنیم سروہ دھرمگنیم لوکا نام کیرتی وردنم لوکا ناتم مہت بھوتم مہت بھوتم سروہ بھوتا بھوود بھوم وشنیو سہسرانہ والی شلوک نمبر سات بھرمن سارے دھرموں کا علم رکنے والا ہوتا ہے دنیا میں اس کی عزت اور بڑھائی ہوتی ہے وہ لوکنات عظمت مالا ہوگا سارے بھوتوں میں موجود ہوگا یہاں سے ویاز جی نے سید السادات الحسن والحسینی حضرت مولانا صدیق دیندار چند بسوشر صاحب قبلہ کے بارے میں پیش گوئی کی ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں پہلا دیتیا پراراب دھمنتر شبے شوبنے مورتیم سری گوویندہ گوویندہ مہا وشنو راگنی آیا پرورتہ مانو شیعہ آدی برمنہ دیتیا پراراب دھے وہ وقت تیرے لئے فائدہ مند ہو یہ بات میں سری گوویند کے گوویند مہا وشنو کی طرف سے کہتا ہوں جو لوگوں کے لئے حکم ہے وہ آدی برمن دوبارہ آنے والے ہیں دوسرا کلپہ منترم پاردیوہ کلپہ انانتہ کلپہ کورمہ کلپہ بھرمہ کلپہ ورہا کلپہ شویتہ ورہا کلپہ پرالیم کلپہ پادم کلپہ سویتری کلپہ نوہ کلپہ نام مدے ششتہ میں شویتہ ورہا کلپے منتر میں بتایا گئے نو کلپہ میں سے چھٹوہ یعنی شویتہ ورہا کلپہ جس شویتہ ورہا کلپہ یعنی گورے رنگ کی ذات جن میں ورہا یعنی سور کی صفات ہیں ان کے راج کال میں وہ آتار ظاہر ہوگا تیسرا منو منتر سویم بھوا سو روچی شا اتما تامسہ رہوطہ چکششا ویوستہ سوریا اگنی بھرمہ ردرا دکشتہ ونکار منتر میں بتا گئے چودہ منو میں سے ساتوہ منو یعنی جو اقل کا زمانہ ہوگا یعنی اقل کے بلبوتے پر کشتخون بہت ہوتا رہے گا اس زمانے وہ مہا وشنو کا دوچہ پراراب دھوگا چوتہ شکے منترم یدشتہ وکرہ مارکہ شعالی وہانہ ویجیہ بھی نندنہ ناغار جنا کلشت چکرہ نام مدے ترتیش شعالی وہانہ شکے ہندوستان میں چھ سموثر یعنی چھ دمانے چلتے ہیں جن کے چھ نام منتر میں بتا گئے ہیں ان میں سے تیسرا یعنی شعالی وان شکے جس ملک میں چل رہا ہوگا اس ملک میں وہ کل کے اوطار دوبارہ پرگٹھوں گے پانچوا یگ منترم کرتا ترتا دعا پارانتے دعا تریم سہاسران ویتا کرتا ترتا دعا پار کے بعد کلیو میں جس کی مدد چار لاکھ بچیس ہزار سال بتائے ہیں اس کے پہلے پاد میں یعنی پانچ ہزار سال کے اندر برسات کے پہلے مہینے میں پہلے پکش میں پہلے پکش میں یعنی سات جون مرگیش نکشتر پہلی ہانی یعنی تیرہ سو تیرہ گھڑی یعنی ساڑھے نو بجے اچھے صبح کے اچھے وقت دیجت وار دیجت وارنہ یعنی پیر کے وقت پیر کے دن پیدا ہوں گے چھے وان کالا منترم سبتہ گھٹی کا گتم پرثم پرنام کلے لکشہ یوجنہ وستیرنم جمبو دیپے سبتہ گھٹی کا گتم پرثم پرنام کلے لکشہ یوجنہ وستارنم جمبو دیپے سات گھڑی یعنی صبح فجر کے وقت سبا فجر کے نماز کے وقت سے پہلے لاکھ یوجن وستار والے جمبو دیپے زائر ہوں گے ساتوہ نیتی ریتی منترم جس کی کوئی مثال نہیں بے عیب و عالی ذات ملک میں سفر کرنے والا صدرت المنتحہ تمام لوگوں کے لئے رحمت حیات پایا ہوا تمام عالی خوبیوں کا مجسم رفرفرف بہٹنے والے ہوں گے آٹوہ کالا کروہ منترم پرس ستہ ینترہ را سے چطور جتہ ورنہ ورنہ تہا جس کا کوئی حاکم نہ ہونے سے براہل ہونا دنیاوی ترقی کا دور اور ترہ ترہ کے آلات کے دور میں لوگ گروہ گروہ میں بڑھ جائیں گے جو چودویں صدی کا دور ہوگا اس دور میں وہ امام الناز پیدا ہوں گے ظاہر ہوں گے نوہ پرانت منترم سہا سرا جو جنا بارہ ہزار میل رغبے والا ملک مشریقی بہانے جہاں تاج والا جھنڈہ ہوگا وہاں اس امام الناز کے ماباپ پیدا ہوں گے اس ملک کے اطراف اس ملک کے کنارے تاڑ کے جھاڑ کسرسے ہوں گے وہ مدرس یعنی چننائی کا علاقہ ہوگا دسوہ ورش منترم اندرہ کسیرو تامرگا بھستی ناغا سومیا گاندھر و چاری نی بھارتی تے نوہ ورشات میکے مدے بھارت ورشے منتر میں بتایا گئے نوہ ورش میں آخری ورش یعنی بھارت ورش یعنی ہندوستان میں وہ آتار زائر ہوں گے یاروہ کھان منترم بھارت کم پرشا علاو رتا کورو بھدرا اسمی کا رمانی کا مندہارنا کہ تو ملک شا نوہ کھنڈا ورش یعنی مدے بھارت ورشے بھارت کھانڈ میں یعنی ہندوستان میں وہ آتار ظاہر ہوں گے ٹی باروہ میرو دکشنہ دکھ باغے شریف شیلیا عیشانہ پرہ دیشے کرشنہ گوداوری مدیا دیشے باروہ دکھ منترم میرو دکشنہ دکھ باغے شریف شیلیا عیشانہ پرہ دیشے کرشنہ گوداوری یورہ مدیا دیشے وندیچل پہاڑوں کے جنوب میں گوداوری کے بیچ درمیانی علاقے میں یعنی ہیدرابات میں وہ آتار ظاہر ہوں گے تیروان گودر منترم شریف مدادی وشنو مچسیاں کورما ورہا نارسیما وامنا بھارگاو راگاو کرشنہ باودہ آتارا ننترے کل کی آتارا نواسا گرہے عزلی عبدی رب العالمین کے صفات کے مظہر مچسیاں یعنی مچھلی کورما یعنی کچھوا ورہا یعنی سور نرسیما یعنی شیر ببر وامنا یعنی آدمی بھارگاو یعنی پرشورم راگاو یعنی رام کرشنہ یعنی کاہین بودھ یعنی عقل والا ان نو آتاروں کے بعد کل کی آتار یعنی ماہی البتلان جگہد گرو یعنی سرور عالم کی امت سے امت سے آل کے گھرانے سے سید خاندان میں وہ امام الناس پیدا ہوں گے چودہوہ چندرہ مانے نا منترم سمستہ دیوتا ہری حروب بھیات میں کا سروپہ جگہد گرو چرانہ سنیدو اسمین ورطہ مانا بیاوہ ہری کا چندرہ مانے نا ہری یعنی جمالی اور ہرا یعنی جلالی سارے شفتوں کے مالک جگہد گرو یعنی سرور عالم کے نقش قدم پر چلنے والا ہوگا اور جہاں چاند کا سکھا چل رہا ہوگا وہاں یہ آتار ظاہر ہوگا پندرہوہ ہندوستان میں قوم لنگات کے پاس چھ ساٹھ سموستر چلتے ہیں جن میں اسمین سموستر یعنی پاردیو زمانے میں وہ کلکی آتار کا دیوتا پرارابد ہوگا ظاہر ہوں گے سولوہ نمہ نمہ منترم آئین رتاو ماسے پکشے تیتھو واسرے شبہ نقشترے شبہ یوگے شبہ کرنے ایوہم گناہ وشیشنہ وشیشتھایام شبہ تیتو اس کے آنے کا موسم بہار اور مہینہ ہفتہ تاریخ اور دن ستارے مبارک ہوں گے نیک زمانہ اور نیک ارادے ایسے اقل سلیم اور بہت سارے قوبیاں رکھنے والے ہوں گے اور بدعمال اور ہر برائی کو ختم دور کریں گے حق کے لئے جم قائم کریں گے نجات کا دروازہ کھولیں گے وَعَذْلِ عَبْدِ رَبُّ الْعَالَمِينَ کے صفات کے مظہر وَعَذْلِ عَبْدُ عَبْدِ انسانِ کامل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سراجہ منیرہ تمام صفتوں کے مظہر دائمِ وجود دائمِ وجود بعضِ تخلیقِ کائنات اور جامعِ الْأَنبِيَا وَرَعُ الْوَرَعُ الرَّحْمَان یعنی پربھرم جس کی محبت میں ایمان لاکر پانچ وقت یعنی فجر زہر اثر مغرب عشاء نماز پڑھ کر اس ذات کے مدھر پر صلاة و سلام بھیجو تری وستو حستم ستگ نانا سترم کاشایا وسترم لسا دردھوا کیشم رتھانگ ترشلانگ ترشلانگ کی دباؤ حستم چنیشورم حستم شرنم پرانامی ویاسکرطہ بھشی گنانم تین عالم کا واخف تین عالم کا واخف اللہ کی درب بندوں کو لگانے والا گیروہ رنگ کا کپڑا پہننے والا اس کے لمبے لمبے بال ہیں ہاتھ میں چکر اور ترشول یعنی ہاتھ میں اس ختم کے لکھیریں نمودار ہیں ایسے چن بشوشور کو میں سلام کرتا ہوں اتھاتو دھرما پرشم اکھیا سیا مہا دکشناتے جنپدے تالنامکم نگرم تتر چنیشورے نمہا تدگرامم لگنم ینانو راگہا ویاسکرط بھوشی گنانم میں اب دھرم پرشکی تعریف لکھتا ہوں وہ دککن میں پیدا ہوگا تالنام گاؤں میں شادی کرے گا اور وہاں اس کا اس کا نام چنیشور ہوگا اور وہاں اس کا گاؤں ہوگا شادی کرے گا بیوی کو اس سے کا نام نہیں رہے گا خدیم زمانے میں عالم لوگوں نے جو سچا مذہب اختیار کیا تھا وہ مذہب آسمان سے اترا ہے اے چند تو اس کو آج زمین پر خائم کر اور ہم کو اس راہ کی ہدایت دے اور ہمارے لیے پناہ دینے والا ایک باشا خائم کر چند آدمی اس کو معنی کی کوشش کریں گے اور کتابیں پھانے کی لیے آگے بڑھیں گے اس وقت ناگ رات کے وسیلے سے کتابوں کی حفاظت ہوگی بعد اس کے وہ ناگ سامپ ناگ سامپ سر پر آئے گا لوگ پوچھیں گے کہ یہ کیوں ہے ایسا کیوں ہے چند بشویشور جعب دیں گے کہ وہ میرا سپائی ہے یہاں سے میں آپ کو گروہ نانک جی کے بارے میں گروہ نانک جی جو اپنے خوال میں بتاتے ہیں کہ اول اللہ نور اپایا خدرت کے سب بندے اول اللہ نور اپایا خدرت کے سب بندے ایک نور کے سبجک ابجیا کون بھلے کون مندے جنم ساکی بھائے بالا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے رون کو پیدا کیا سب اس کی خدرت سے پیدا ہوئے ہیں اور ایک ہی نور سے سب جگت بنا ہے اور اس میں کون بھلے ہے اور کون مندے ہے میں نے کون اچھا ہے اور کوئی برائے دوسرا جسے نور محمدی ڈھٹے نبی رسول جسے نور محمدی ڈھٹے نبی رسول نانا قدرت دے خودی گئے اور سب بھول جنمسہ کی بھائے بھلا صفحہ نمبر 142 میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے کئی انبیاء پیدا ہوتے ہوئے دیکھا اے نانا خدا کی خدرت دے کر تو اپنی خودی بھول گیا سن پیغمبر مصطفیٰ تیزدے چاروں یار سن پیغمبر مصطفیٰ تیزدے چاروں یار عمر خطاب ابو بکر عثمان علی وچار چاروں یار مسلمی چار مسلکیں پنجہ نبی رسول جن ثابت کی تعدین جنمسہ کی بھائے بھلا صفحہ نمبر 173 سنو پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چار یار ہیں عمر خطاب ابو بکر عثمان علی رضی اللہ تعالی عنہم یہ چار یار ہیں چاروں یار مسلمی ہیں اور چار یار کیوں چار مسلک کیوں ان کے بعد پنجہ نبی جنہوں نے دین کو ثابت کیا پہلا نام خدای دا دوجہ نام رسول پہلا نام خدای دا دوجہ نام رسول تیجہ کلمہ پڑھ لے نانا کا درگا ہوئے قبول جنمسہ کی بھائے بالا پہلا نام خدا کا لو دوسرا نام رسول کا اور تیس دری بار کلمہ پڑھو جن سے درگا قبول ہو اور نانک جس سے تمہاری درگا قبول ہو محمد من تو من کتابان چار من خدای رسولنو سچائی در بار جنمسہ کی ولایت والی صفحہ نمبر 2000 محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو اور چار کتابان کو مانو اور خدا کے رسول کو مانو ان کا سچائی کا در بار ہے مرشد من تو من کتابان چار من خدا رسول نو سچائی دربار جنم ساکھی بھائی بھلا صفحہ نمبر دو سو تیویس مرشد کو مانو اور چار کتابوں کو مانو اور خدا کے رسول کو مانو ان کا سچائی کا دربار ہے مہربان مولا تو ہی ایک پیر پیغمبر شیخ ولانکہ مالک کرے حق خوران کتب تی پاک جنم ساکھی گرو گرن صاحب سری راگ کلی سری راگ رام کلی محلہ پانچ صفحہ نمبر چودہ سو چونتیس تم اے مولا حقیقی مہربان تو ہی ایک ہے تمام پیغمبر پیر پیغمبر شیخ یہ گوائی دے رہے ہیں کہ خوران کریم تمام کتب سماوی سے مقدس ہے پنج وقت نماز گدارے پڑھے کتب خورانہ پنج وقت نماز گدارے پڑھے کتب خورانہ نانک آکھے گوڑ صدوے رہیو پینا کھانا خاضی دن میں پانچ وقت نماز ادا کر خاضی دن میں پانچ وقت نماز ادا کر اور قرآن کریم کو پڑھو نانک کہتے ہیں کہ نانک جی کہتے ہیں کہ لوگوں خبر تمہیں آواز دے رہی ہے یہ کھانا پینا یہیں رہ جائے گا گرو گرند صاحب سری راگ محلہ ایک اڑ دو صفحہ نمبر بتیس دل میں طالب تیرت کیا دل میں محمد جانا دل میں طالب تیرت کیا دل میں محمد جانا دل میں حسن حسین فاطمہ دل میں مولانا دل میں محر محبت کعبہ دل میں گورستان جنم ساکی بھائے بالا صفحہ نمبر پانچ ست چھتیس میرے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طلب ہے اور امام حسن امام حسین اور حضرت فاطمہ بی بی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت بس رہی ہے میرے دل میں کعبہ کی محبت بس رہی ہے لے پیغمبری آیا اس دنیا دے ماہے لے پیغمبری آیا اس دنیا دے ماہے نعم محمد مصطفیٰ ہوا بے پرواہ جنم ساکی بھائے بالا چوبیسوہ ایڈیشن اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغمبری لے کر آئے اور نعم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوا بے پرواہ ہے ہوا بے پرواہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین